لیکن آج کا سینڈی سے آواز کا فرائیڈے کا ماننگ پینل آپ کی سکرینز پر آئے گا سب کے سب صبح صبح تر کے جڑتے ہوئے نظر آئیں گے میں کہا کہ نارچ سے صرف مانس ہے اس کے اوپر کوئی نہیں ہے یا ہم نے دلی کی شنڈ سوچ کے رکھ رکھتا ہے ایسا لائنب کیا ٹاپ کالز کی شروعات کرو ڈیکٹر صاحب ٹاپ کالز کا پریسٹنگ لے آؤٹ کریے گاو سر گوڈ مورنگ گاو سر گاو سر نے کل ہیولز بولا تھا میرے گال سے سوپے ہیولز کل کی کمزور بجار اٹھا پٹک میں ہیولز دیکھئے کیا مووز دکھا گیا میرے گال سے آپ کو یاد بیدہ سوپے آپ نے بتایا تھا میں ڈیڑھ پرسنٹ اوپر گاو سر کیا مووز آیا جاتے جاتے ہے آپ جانتے ہیں میں آپ کو سب دعا رکھتا ہوں آپ پہ پورا ٹی 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 ہے اچھا ہیولز جیسے کوئی آج بھی چمتکاری سٹوک ریڈی ہے گیا بتائیے ساتھ آخر جس ڈاک میں چنا آیا ہے وہ سیٹی بیٹھا ہے ہمپر بلکل سیٹی مارجن ضروری ہے اس کے ایک ڈاک چنا آیا ہے ہمیں ایچ ڈیو ایل اس کا چارٹ پر کافی گلاوات دیکھیں کہ دو سوڈ پر کی گلاوات دیکھیں کم ٹو سیفن پائل زیادر جو سپورت نظر آتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا زیادہ ہی سٹرچ ہو گیا ہے ڈاون سے اپنوں بلنا چاہیے ایک باؤخز پلے کر رہا ہوں میں اور بیس ہی اچھا بنک رہا ہے چار پانچ اندور سے ٹریڈ کر رہا ہے ٹو فائل ایچ سنکت پر میرا ٹیکنی در کبھی دو ہے ٹو سکس ٹو سکس ٹو سکس ٹو سکس ٹو ڈیو ایک ڈاون اور آبک جانا چلیے سٹاپ ٹو فائل ٹک سکس ٹو ایچ ایچوڑ میں بائی کل پورے ایکچلی کل FMCG ڈیکس نے کماان سنبھالی ہوئی تھی اور انڈیکس پورا کا پورا کل زبردست تیزی دکھا رہا تھا آپ کو قریب قریب ڈیڑ پرسنٹ کا موو تھا ہے اور سمسی جی انڈیکس میں اور لیور نے لیڈ کیا تھا اس کو بقایدہ تو لیور پر ہی کال ہے اور چھبیس تو بیس پہلا ٹارگیٹ ہوگا اور پچیس سو ساٹھ کا آپ کو ایک سٹاپ لس لگانا ہے یہ کیش کے لیولز ہیں افکرس اچیو ایل کے لیے چلیے باقی گیس کو جوڑنا شروع کرتے ہیں مانس جی good morning لکھناو کی تھن کیسا لگ رہا ہے وہاں پر پہلے تو یہ بتائیے اور اس کے بعد کال دیجئے اپنی good morning آج جی good morning آسی جی ٹھیکی تھنڈک تو بہت ہی زیادہ ہے اس ٹائم اور ہم جب باق کریں تبھی چھاٹی گئی تپریشن ہے لکھنوں میں چھاٹی گئی تپریشن ہے لکھنوں میں چھاٹی گئی تپریشن ہے لکھنوں میں ہاں ہاں کی تھنڈ میں ایک ایشو ہے لکھناو کی ڈھیک فرس کرو ہاتھ دونے جاتا ہاتھ سی دھوٹھے یا لے ایسی ٹھٹ بہا بھرے مجھے یاد ہمیں لگوں میں رہے چکا ہوں مانس آج کا پریفر ٹریڈ کون سا تدھے کی پریفر ٹریڈ جو ہے وہ کل کا جو آؤٹ پر فارمنس جہاں پر دیکھتے گم لی بھئی ہے اپورو ٹائز پہ ہی خریدارے کرنے کے رائے ہیں لیکن اپورو ٹائز کا جو کل بریک آؤٹ دیکھتے گم لیا اپورو ٹائز پہ ہی خریدارے کرنے کے رائے ہیں تین سو پتیس روپے کی سٹاپ لوس سے خریداری کریئے تین سو پچاس روپے کی تاگیس اٹھ کریئے یہ کیس لیویلز ہے اور آپشن میں بھی ٹیٹ دے سکتے ہیں تین سو چالیس پالا کار آپشن لیچے دنس روپے کا ٹریڈ ہو رہا ہے مہا پر خریداری کریئے چھ اپور پچاس پیسے کے سٹاپ لوس سے اوپر کی تاگیس اٹھ کریئے نہیں ٹھیک ہے وائدہ کا کل کا ٹاپ گینر تھا کل سارے ٹائر سٹاکس کا بال دکھا رہے تھے اپولو لیڈ کر رہا تھا سارے پانچ پرسنٹ کا کل اچال مہانس کہنا ہے اس میں اور تیزی بنتی ہوئی نظر آئے گی اور چاہے تو تین سو چالیس کا کال لیا جا سکتا ہے اپولو ٹائز کا لیولز آپ کی سپنز میں ریوزی بھی کر دوں گا جب ریکیپ کروں گا پالویے ساہب گوڈ مورنگ پالویے ساہب آج کا ٹاپ کال سر کونسا گوڈ مورنگ آشیر جی گوڈ مورنگ ایبریون شو آج کا کال رہے گا ای بی بی کل کے سیشن میں ایک اچھا موگ تھا شورٹ کورنگ دیکھنے کو ملی سٹاک میں آلماسٹ 200 دے موگی ایوریج کے پاس سات سے آٹھ دن بیتانے کے بعد ایک رینج کا بریک آؤٹ یہاں پر ہوتے میں دیکھ رہا ہے سٹاک آلماسٹ آب اپنے 100 دے موگی ایوریج کے آس پاس ٹریٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے جس طرح کے کل شورٹ کورنگ بنی یہاں پر اپنو ایکسٹینڈ ہوتے میں دیکھ سکتا ہے 28,60,28,70 تک کے اپسائٹ کے ٹارگٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سٹاک لاؤس رکھیں گے یہاں پر 27,80 کے آس پاس اوکے تو اے بی بھی انڈیا پر آپ کو بھائی کرنا ہے یہ اس سمیں راجش پالو جی کی کال راجش پالو جی سے چلتے ہیں راجش ستپوتے کے پاس ستپوتے جی گوڑ مارنگ بنایئے آپ کی ٹریٹ گوڑ مارنگ جی گوڑ مارنگ ایرون امید دیکھیں نظر تو اے بی بی کے بعد سمیں پر یہ ہوگی کیونکہ کل اگر آپ دیکھیں تو اے بی بی کے بعد سمیں یہ دونوں ساتھ میں بہت بڑی آتے لے تو سمیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کل ہمیں شورٹ کورنگ دیکھی کی اوپن انٹرز رہتا بڑا تھا اور جس طرح سے اس کا ٹیکنکل سٹیٹا تھا میرے سب سے یہاں پہ ایک اچھا بریک آوٹ چلا ہے تو یہاں پہ سیمنز جو دیکھیں ایک کری بن دو آزار نو سو ایک کے آس پاس بند ہوا تو یہاں پہ لانگ کرے کی ایٹ سیون گروہ کے کپ لاز کے ساتھ اس کا آج کا ٹاغٹ ہونا چاہیے تو نائن سکس زیرو آہ تو اے بی بی انڈیا سیمنز دونوں پسند آنے ایکسپورٹس کو دونوں پر لگلے ایکسپورٹس نے آج کی پریفرڈ پکز دیں ہیں بہتی ساہب آپ کی طرف سے آج کا ٹاپ کال کون سا سر موہی ساہب اشی جی فارما انڈیکس پہ جانا ہوں آج ہے جس سب سے فارما انڈیکس کو اپس اپنے گریگن کیا ہے گریگن کیا ہے ایک پوزیٹیو آہ وائیبز آر یا پورے فارما انڈیکس جس سب سے فارما نے ٹک 3 سٹاکس جو سن فارما سپلو اور ڈاکٹر ریڈیس انہیں اچھا بائنگ انٹرس پر اپنس آتا اور دیکھنے مل رہا ہے میں لگتا ہے کہ سن فارما میں کریداری کی صلاح رہے گی تاؤزن فٹین کا قریب ریٹ چل رہا ہے نائن نائنگی فائی کا ایک ایسے لگا کر تاؤزن فاری فائی کی ٹارگٹ کے لئے اس میں پوزیشن ہونے ہی جا سکتی ہے سن فارما ہمیں بائن کرنا ہے یہ دوا کے شیئر کچھ اچھا کر بھی رہے ہیں پرچھلے کچھ دنوں سے مارکٹ ڈکلائن بے تھوڑا ناملی یہ سٹاکس آٹ پر فرم کرتے ہیں ایسا ہو رہا ہے سن فارما ریلیٹیبلی ایک سٹاک رہا ہے ایک سٹاک رہا ہے ایک سٹاک مو وہاں پر پارتھر کو بھی یوڑ دیتے ہیں ہمارے ساتھ پارتھر گوڈ مارننگ بتا یہ کون سا سٹاک ہے آپ کے ریڈار پر گوڈ مارننگ لیکن میں دیتے جائے تو مارا یہ کمکٹی is one of the very big producers of plastic furniture اور بہت سمارٹی انہوں نے بتاییٹس plastic furniture انہوں نے lifestyle furniture products کرنے ورد پر ہمانے انہوں نے عائرے بزنس میں پورک کیا ہے جوہاں پہ سلوگی گرزوی اچھا اٹھکشو ہا رہا ہے putting این بلگا ڈوگا بیسکلی ia ایکسٹم تر کور و�� موسیقی ملے گا تو اپریٹنگ لیویج کی کن ہوگا جس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ایچ ٹو کے اندل جو ارنی پر شیئر گروہ ہے تو ایچ ٹو سے کافی میٹر ہوگا کچھا ہے جو ہلیج پروفائل ہے بہت ہی اچھا ہے اور اچھے بات یہ ہے کہ یہ لوگ نے کیا تھا کریکن چاریز پچاس کروڑ کا تو آگے جاتے اس کے بجے سے بھی وزیم سلای بپ ہوں گے تو جس طرح ہم نے ہاؤزن فلائز کمپنی کی لوگ دیکھی ہے اور کافی حق تک یہ لوگ ہم نے لگ رہا ہے کہ نیل کمل جیسی کامٹیز کو بہت بینیفٹ لیے گا تو یہ سٹاک مانگر کے لیے سے لوگ انگلسٹرز کو سجیز کریں گے بہت بڑیا نیل کمل رکھیے ریڈار پہ لمبی عبدی کے لیے آج سے قویقل راپ اپ کر رہا ہوں آج کے سارے ٹاپ کالز کے بعد ہرشتہ سکرینز پہ نظر آئیں گی سٹاکسی نیوز کی شروعات کریں گے گابل سر نے شروعات کری کل ایف ایم سی جی چھایا ہوا تھا اب وہ امریکو کا اپ ڈیٹ کر لیجئے پورا کا پورا سیکٹر موڈ میں آگیا فلیور میں آیا سیکٹر لیڈر ایچ او ایل پہ دعو لگا رہے ہیں کابا سر آج جہاں پہ سیفٹی مارجن نظر آتا ہے پچیس سو ساٹ کا سٹاپ لگائیے کل کے اپ مووز آج بھی شاید کنٹینیو ہو ٹائر سٹاکس ایک اور پاکٹ دی جو کل لائم لائٹ چھین رہی تھی اپولو ٹائرز وائدہ کا ٹاپ گینر آج مانس کے ریڈار پہ آتا ہوا سارے تین سو کی تیاری آج پھر تیز ہی ہوگی تین سو بتیس کا لگائیے سٹاپ لاؤس کل ای بی بی انڈیا سیمنز یہ سٹاپ ساکس ای بی بی میرے کہلے سے کل ساڑھے تین پرسنٹ اچھلا تھا کالیویہ صاحب کا آج کا پریفورڈ پک وہی ہے ستائیس سو اسی کا سٹاپ ہے ایونچولی اٹھائیس ستر تک کے ٹارگٹس ہیں اور دوسرا اسی کا پیئر کہہ لیجئے سیمنز یہ ہے ست پتے صاحب کا پریفورڈ پک اٹھائیس ستر کے سٹاپ کے ساتھ انتیس ساٹھ کے لاغش کل ایف ایم سی جی ایف ایم سی جی کے ساتھ کل فارما بھی اچھا کر رہا تھا اور بیتی صاحب کو وہاں پہ پوزٹیو وائبز مل رہے ہیں دگجوں میں خاص طور پر جس طرح کی مووز آ رہے ہیں سن فارماسوٹیکلز خرداری کرنے کا کال نائن نائنٹی فائیو کا سٹاپ ایک ہزار پتالیس کے لقش اور لاس میں جو پارتھو کا کال ہے وہ دراصل فنڈمنٹلی پسند آ رہا ہے ان لیولز پہ ایکیوملیٹ کرنے کے موقعیں ڈھونڈیے لمبی حفدی کے اٹریکٹیو ہے نیل کمل وہ کممی جیسے ہمارا آپ جانتے ہیں اچھی طریقے چا پلاسٹک کے مولڈڈ فنڈیچرز کے لیے بہترین کممی اچھے فنڈمنٹلز پارتھو اور ٹریک آم کی پسندیدہ بیٹ چلیے آپ جرا خبروالے سٹاکس کی طرف رکھ کر لیا جائے اور حشدہ آپ کو آپ کی سکرینز پہ نظر آئیں گے ڈی بی آئی بینک کل کچھ خبریں آ رہی تھی کچھ سرکار کی ہولڈنگ کو لے کر یہاں پر اپڈیٹ یہ نہیں کل کر آ رہا ہے کہ آئی ڈی بی آئی بینک میں سرکار کو پروموٹر کے طور پر نہیں رہے گی سبی نے دراصل شیئر ہولڈنگ کیاٹیگری میں بدلاو کو جو منظوری کی اپیل تھی وہ گو اہیڈ دے دیا ہے اب انویش کے بعد سرکار کی حصداری پبلک کیاٹیگری میں آکی جائے گی اور آپ کو یاد ہوگا اس پر دراصل ہم باتچیت بھی کر رہے تھے لکشمن سے کچھ ہفتے پہلے کیا چل رہا ہے انہوں نے ڈیٹیل دیئے تھے اب سرکار نے ووٹنگ رائٹس 15% سے زیادہ نہیں ہوں گے یہ نہیں ہونے کی شرط ترکھی تھی کیاٹیگری بدلنے سے سرکار حصداری بیشنے میں مدد کی آثار بنتے ہوئے دکھائی دیں گے تو ہوفلی یہ وینیویش کی پرکریہ اور مضبوط ہوتی ہوئے دکھائے دے گی اور آئی ڈی بی آئی بینک جو خریدنے والا ہے جو نئی پارٹی نکل کر آئے گی از او پرموٹر ان کو انشور کرنا ہوگا یہ نیم پورا ہوتا ہوا دکھائے دے گا تو یہ فلحال کچھ ڈیویلپمنٹس آتے ہوئے اور مارکٹ تو یہی مانتا ہے کہ اس سے شاید وہ وینیویش کی پرکریہ اور پیس پکڑ سکتی ہے دیکھنا یہی ہے کہ سامنے کون نکل کر آتا اور کس کے ذمینے آئی ڈی بی 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 آئی ڈ دو تنگ بینکوں کے نام بھی آیا تھے جنہوں نے ایک تیر لیے انٹرس دکھایا تھا اس میں اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے دو مہینے میں کچھ نہ کچھ move آیا گا یہاں پر اور وہ سکتا کہ یہ بجٹ کے آس پاس شاید آپ کو ایڈیویے بینک میں کچھ اچھا ایک کنکریٹ move دکھائی دے یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایک انڈیگیٹ کر رہا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس شاید ایک ویلنگ بائر ہے اور اسی لیے یہاں ایک سے جارہ ویلنگ بائر ہے اور اس کے لیے وہ جو یہ سب ایکشنز ہو رہے ہیں تو ایک ون پلس ون اگر آپ ایک نام لوگ سٹڈی کریں گے پلس پی ایسیو بینک کو کم ہو وہ لگ رہا کہ اس میں دامیں تھوڑا سویٹ سپورٹ پہ آتا ہوا آئی ڈی بی آئی بینک نائنٹی فور نائنٹی فائی پرسنٹ پرموٹرز کا حصہ جس میں لائی سی تھا جس میں بھارت سرکار تھی بھارت سرکار کے حصے کو پرموٹرز ڈی کلاسیفائی کر کے پبلک ہولڈنگ میں ڈال دیا جائے گا لائی سی کے پاس فورٹی نائن پرسنٹ سٹیک ہے رکھیے جو کی پرموٹر ہے جائے گا یہ کہانی ہے آئی ڈی بی آئی سٹیپ ٹورڈز وو ڈس انویسمنٹ ونیویش کی پرکریہ پالی وزہ آپ چارچ پہ کیسا بیٹھا اگر صحیح ہو تو کل ایک بڑی وزہ دو جی بناتا ہے اس میں تو آشیر جی دیکھیں یہ بلکل ڈوزی فورمیشن بناتا ہے دیلی ویٹلی پہ بھی ڈوزی فورمیشن ہی بن رہا ہے تو یہ کبری یہاں پہ جرور بنتے ہوئے ریکھی اور ہمیں لگتا ہے جس طریقے سے یہاں پہ سٹ اپ بنا ہے اگر یہ سٹوک آئب 52 کے اوپر سسچے رہا تو یہاں پہ پاسی بھی یہ سٹوک میں 58-59 تک کے اوپنی یہاں پہ آتے ہوئے لیگ ساتی ہے تو ان کے پاس پوزیشن میں بنے رہے ہیں فور 52 کے آس پاس کا سٹوک نہ سکے اور اپ سائد میں 58-59 پہ اگر یہ سٹوک آتا ہے وہاں ایک بار ریڈیو کرنا چاہی کیونکہ وہ ایک ایٹم چاہٹ پہ بریک آؤٹ لیول ہے تو جہاں پہ اس میں بڑی گراوال بلی تھی وہ نیتھلی سٹ اپ پہ لیکھتے کی 58-59 کے بعد یہاں پہ فردر یہاں پہ فریش بھائنگ بھی ہاں پہ آتے ہوئے لیگ سکتی تو ابھی ٹریڈنگ پوٹ پہ 50-59 کے ٹارگٹ کے ایٹم چاہٹ اوکی ایٹم چاہٹ تھوڑا بیورس کو بڑھا رہے ہیں کہ ڈوژی ہوتا کیا ایکچھلی پھر ملنا میں لگ بھائی بات کر لیے باہر دیکھ رہے ہیں کہنے اسی کا بات سکینل سے رکھ دیجیگا آئی ڈی بی ہاں تو جب اوپن اور کلوز دونوں سیم لیول پر ہوں تو اس کو ڈوژی خورمیشن بولتا ہے بیسی لی یہ دیکھئے اچھا آئی ڈی بی آئی بینک کے لیے خبر تو اچھی پر سین بی سیواز کے درشکوں کے لیے سرپرائز نہیں یہ دھیان رکھے گا لکشمن نے پہلے ہی سارشتہ نے مینچن کرا آپ کو بتا رکھا تھا وہی ہوا جو لکشمن نے پہلے مینچن کرا تھا پر 58-59 تک جاتا ہوا شاید ڈی بی بینک نظر آئے ہے تو ہولڈ کرنے کا من بنایا جا سکتا ہے آپ جب بات کرنی تھی لگا گلہ خراب ہے گلہ خراب ہو رہا ہے سارڈ و سنڈے آپ چھپٹی لے لیجئے باقی کے سٹاکسی نیوز کون سے دوسری سٹاکس میں افکاس کول انڈیا ریڈار پر رہے گا کیونکہ ڈیسیمبر کا اپ ڈیٹ آگیا ہے کول پروڈکشن کو لے کر یہاں پر قریب پری 11% تک کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے 82.87 ملین ٹن کے آس پاس یاکڑا ہے year and year 10% 11% کا اضافہ کول ڈیسپاچز میں 5% تک کا اضافہ بنکہ دکھائی دیا ہے اپریل سے ڈیسیمبر کے بیچ جو کول پروڈکشن ہے اس میں 16 سے 17% تک کی وردھی دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ آج کچھ ٹیکسٹائل سٹاکس ریڈار پر ٹیکسٹائل کمپنیاں اسی لیے کیونکہ دراصل جو امریکی انٹیٹی ہے بیٹ بارت ان بیونڈ وہ مانا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ہفتوں میں US میں بانکرپسی فائل کر سکتی ہے اس کا ایک سنٹیمنٹل ایمپاکٹ آئے گا کیونکہ بڑے پیمانے پر کچھ بھارتی کمپنیاں ہیں ویلسپن انڈیا انڈو کاؤنٹ ہیمت سنگھ جن کا 90% جو ہے ایک سپورٹ سے بزنس آتا ہے اب ویلسپن کا بیسے قرار تھا بیٹ بات انڈ بیون کے ساتھ سنٹیمنٹل ایمپاکٹ اس پر آئے گا اور باقی کمپنیوں پر بھی تھوڑا سا اوور ہینگ دیکھنے کو مل سکتا ہے بیٹ بات انڈ بیون کی حالت اسی نے ہوئی ہے کیونکہ کمپنی تراصل خراب سیل سے گزر رہی ہے اور یہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے بڑے جو آن لائن اور ساتھی ساتھ بگ بوکس ریٹیلرز ہے ان کے ساتھ اسی لئے کمپنی پر دباؤ اور اس کے ان کے سپلائز پر اس لحاظ سے اثر پڑ سکتا ہے آر وی ایل بھی ریڈار پر رکھیں گے جو 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 ریل ہے ٹوٹل پروڈکشن دسمبر کے مہینے میں 12% بڑی ہے ساتھی ساتھ sales میں 14% کا اضافہ دیکھنے کو ملا ایکس پورٹ جو ہے وہ 27% بڑھ دکھائی دیا ہے تو یہ بھی سٹاک اپ ریڈار پر رکھیں گے مکند کے لئے اپ ڈیٹ اور یہ سب ہم جانتے سوڈے کے بات کمپنی کے ہاتھ کریب 800 کروڑ کی راشی ہاتھ میں دکھائی دے رہی ہے سی اپ رہے تھے چاہیے در ایک ڈیٹیل انٹویو اند گوینکا نے اکھبار کے ساتھ کیا ہے کمپنی در دو بلین ڈالر کے ریو کو نیر تر میں کرنے کا ویجن رکھتی ہے ان کا فوکس پاسنجر اور آف ہائیو ٹائر سیگمنٹ پر سمیں ہے لیڈنگ پوزیشن ان کی ٹوویل سیگمنٹ میں ہے دیرے دیرے کر کے یہ اپنی گروہ جو وہ ایکسپائنڈ کر رہے کار سیگمنٹ میں اور ایسیو سیگمنٹ میں انڈیا فارم ٹائر کے لحاظ ایک بڑا مینیفیکٹر بنتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اور اسی سیکٹر میں پچھلے پات سالوں میں ایو اور یو ایس کے مارکٹ میں انہوں نے اچھی خاصی پکڑ بنائی ہے یہ دراصل منجمنٹ کی طرف سے اپڈیٹ آئے ہے تو وہ سٹوک آج ریڈار پر رہے گا ضرور دوسرے of course input cost جو کافی کم ہے اس کا فائدہ تو ہے اچھا کچھ sports related updates ہیں پر مینچسٹر سٹی کے ساتھ جیو پلاٹ فرم نے قرار کیا ہے تو ریلائنس پر آپ نظر رکھ سکتے ہیں جیو کمپنی کا یا پھر اس پلاٹ فرم کے ساتھ کلب کلاب کرنے والا اجیو کے ساتھ اور انگیجنگ ایکسپیرینسز بھارت کے فانس کے لئے create کرنے کے لئے تو یہ اپڈیٹ آتا وا دکھائی دے رہا ہے ساتھی ساتھ کیول کھرن clothing کے لئے اپڈیٹ ہے کمپنی نے ایک پارٹنیشپ پرناؤنس کیا ہے بی سی سی آئی کے ساتھ اور یہ انڈین کرکٹ ٹیم کا офیشل پارٹنر کے طور پر اُبھر کر آیا ہے تو یہ کھلر برانڈ جو انکا ہے یہ ڈسپلے کیا جائے گا کمپنی کے اپور چیسٹ کے جرزیز پر تو یہ دراصل سپورٹس ریلیٹیڈ مجھے لگا تھا یہ ہونے والا ہے میں تو کمپنی نمبر ٹو آئی تھوڑ آسنل ابھی بھی آگئے ہے آسنل لیگ میں آسنل سپورٹس کی باتی میں کچھ نہیں سنتا اچھلی تو اس کے لئے میں فوکس اسی بہتا کی پینچسٹر سیٹی والی بات ہو رہی ہے تو مللہ آج کی ریٹ میں نمبر بات رہے ہیں اتنی بتا ہے مجھے کسی ایمپورٹنٹ کوری جس پہ آج ہمیں کرنا ہے ریاکٹ کول انڈیا پارتیف کیا کر رہا آپ لوگ کانسولیڈیشن میں چلا گیا تھا پردکشن مجھے آکڑے جو آئے دسمبر کو اچھے انکریجن ہے پر کول انڈیا سوہ دوسوں کے آس پاس کتھ اٹھ اٹھ رہا ہے آش کو انڈیا مجھے اچھے اور ای اوکشن سے جو انکریجن ہوتی ہے تو ہمارے سام مالنا ہے کہ کامٹی کا ریزرز کافی گمدار ہے اور ہم جانتے کہ کو انڈیا ایسا پیس سٹو ہمیشہ ڈیویدن لیے گنا جاتا ہے کوئی انڈیا میں انڈیا سوچتا بھی ہے تو ہمیشہ ڈیویدن لیے کے بچے سے ہی سوچتا ہے کافی سمیت تک ہی 150 170 کی zone میں تھا اس کے کتنا ایکس ایسا ایسا تھا تو ہمارے ڈیویدن سوچتا ہم آئی کرنے کی سنا دیں گابل سر میکرو ٹی ڈیویدن 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 کل بزار بند ہوتے تو ان کے اپڈیٹ آئے مومبائی ریلیٹیڈ ابھی آگیا ہے میکرو ٹی دیولپرز لودھا دیولپرز کا کیو 3 اپڈیٹ پری سیلز سولہ پرسنٹ بڑے آہ کلیکشنز 26 پرسنٹ کا جم اور نیٹ ڈیٹ سارے سات سو کرو روپے ریڈیوز کری تو آپ نے تو ٹھیک دیکھ رہا ہے کل حرے میں بند ہوا کب سر چارج پر کیسا پرسنٹ بائی موڑ پر ہوں ہے لو ہ دیجئے پھر ایک خیال سے ایک بیتر ٹریڈ بنے گا رس روڈ کے ساب سے موڑ ٹھیک بات تو یہ ہو گیا جو ابھی کوٹرلی اپ ڈیٹ آیا اس پر گاب سر کا view لیکن ریلائنس انڈسٹریز کے بھی ہشلا چرچہ بھی کر رہی ہی تھی مانچسٹر انائیٹ کے ہم اور 3,100 روپے کا ٹارگٹ ہے تو جو کرن مارکٹ پرائس ہے اسے آپ کو دکھے گا کہ قریب 20-25% جتنی اپسائیٹ سٹاک میں ابھی بچی ہوئی ہے ان فائٹ پچیس سو کا کرن مارکٹ پرائس ہے اور 3,100 کا ٹارگٹ ہے اور اس کا مول جو تھیسز ہے وہ یہ ہے کہ گروت بہت ہی سٹرونگ آپ کو اگلے ویت ورش میں آتی ہوئی دکھائی پڑے گی ان فائٹ 24 میں جیفریز کو لگتا ہے کہ ریٹیل کاروبار میں 21 فی صدی کی گروت ہوگی 24% کی گروت آپ کو جیو کے کاروبار میں یعنی ٹیلی کاروبار میں ہوتی کمیکل بزنس کی بات کریں تو اگر چائنا opening up theme بیٹ جاتی ہے اگلے 6 12 مہینوں کے لیے تو شاید آپ کو پیٹرو کمیکل کے دام کافی امپرو ہوتے ہو دکھائی دے سکتے ہیں اور اسی لیے اوٹو سی کاروبار پہ بھی اپ ارننگ اپ سائٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے ان فاکٹ جیفریز کو لگتا ہے کہ جو گرین ہائیڈروجن کا کاروبار ہے اور گرین اینرڈجی کاروبار ہے شاید مارکٹ اس کو ویلیویشن ٹھیک سے نہیں دے رہا ہے اور وہ بھی ایک چیز آپ کو اپنے ریڈار پہ رکھنی ہوگی اور یہ سب کارنوں کے وجہ سے سٹرونگ ہائیڈروجن ایک دار خاص سیگمنٹ بن سکتا ہے ریلائنس کے لیے ایسا جیفریز کا ماننا ہے اور اسی لیے خریداری کی سلا ہے ریپیٹ کر رہا ہوں ٹارگٹ ہے تین ہزار ایک سو روپے اور اویسلی سٹینڈرڈ دسکلیمر آپ کے سکرین تیاری ہو رہی ہے وہ بزار اب تک پوری طرح سے فیکٹر نہیں کر رہا ہے پردھے آپ لوگ کا ہاؤس کال کے ریلائنس انڈسٹریز پہ لمبی افضی کو لے کر سکرین بہت ہی اٹریکٹیو ہے اور آئی فونی اگری بی فیکٹ کہ ریلائنس انڈسٹریز کا جو نیا نیا انڈرڈی بزنس ہے بہا پہ بکوز لیک آف کلیریٹی ہم دیکھتے کہ مارکت سبھوں پار ملیشن میں اسکو زیادہ ڈالی مہین لیکن ایڈنک ان 2024 ہم لگ دیکھیں کہ کافی حد تک جو گیگا فیکٹریز کی بات ہے اسپیشلی جو پیوی سیلز ہے جو باتریز ہے وہ سبھتہ پروڈکشن چالو ہوگا تو کافی ایک راشنال لیٹی ملیشن 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 اور یہی چیز ہم پاس ملیشن کی تکر ہم تب تک مارکت اس کو ڈالی نہیں کرتا ہے لیکن ہم چانتے ہیں کہ جو ڈالی ہائیڈروجن اور جو ہائیڈروجن کی بات ہو رہی ہے اس میں ریلائنس جو جس طرح سے فوری کروے تارے 75000 گروز کا اکتیکس ہے تو مجھے نہیں لیتا کہ وہ پر یہ رکھے گا جس طرح کی ڈمانڈ ہے اور انڈیا اگر ہائیڈوکاربن کا ایمپورٹ کم کر سکتا یہ نئے امرجی فورن کے بجے سے تو ریلائنس اور اڈانی جیسی کامٹیز ہیں وہ اس پر ایک اپنی بڑھائیں گے پلس ریلی بزنیس پر بھی ہمیں دیکھا ہے کہ کافی کپاسٹی سٹور ایمیشنز ہوئے ہیں جس کا فائدہ آنے والے بیٹی انسان میں بہت اچھے ممانکہ ملے گا تو ابھی ریلائنس دسپیز ایمیشنز ہوئے ہیں کہ اوٹو سی ابھی کافی کنشل بزنیس ہے ہم دینا نہیں کر سکتے لیکن آپ کے تو بھی تیپٹ میں اس لے لیکن دوسرے جو کنزیم سنٹر بزنیس سے اس کے اندر جس طرح سے پلکشن ہم لوگ دیکھا ہے ہم نے دیفنیٹی لگا ہے کہ سم آف پارٹ ویلیوشن کے لیے سے ریلائنس کا تین ہزار کا پرائز ایم جسٹیفائیڈ ہے سیف ہے مارجن و سیفٹی بڑھیا ہے تین ہزار کے لوجیکل ٹارگٹس زر آتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھیری کے لیے ایک پریفرڈ پک ہو سکتا ہے رڈا پر رکھیں پر کیونکہ سٹینڈڈ ڈسکرینز پر آ جائے گا اس چینل کا سوامیت تو اور پربندہ نلائچ انڈسٹریز کے پاس ہے تو ایک انڈیپینٹ ایڈوائزر سے اور باتچیت کر لیجے گا اگر کوئی من بنا رہے ہوں کل کے ایکشن ہالے سٹاکس مانس بجاج فرنانس کل وہ قوارٹلی اپ ڈیٹ پر ریاکشن کھلتے ہی پانچ پرسنٹ اور ایونچری کلوز ہوتے تو سات سو سات پرسنٹ کا دباب سیریوس انوائنڈنگ چھے ہزار ایک سو پاکے کھڑا ہو چکا ہے سٹاک کیا لگ رہا ہے اگر کوئی ڈیٹ پرسنٹ کی یہاں پر ٹرینڈ بیٹ لگا ہے اپنٹ سپورٹ بیچ ہو رہا ہے اور آپ میر کر سکتے ہیں کہ یہاں پر گرامت بنے گی تو شاید آپ کو 58 ایٹ تک کے بعد بھی دیکھنے ملے گے تو آپ کو تمہیں لیبنز کو دھیان رکھنا ہے اگر یہ کل کے لوز کے نیچے گیا کل کل لوگ میں کھا سے 6000 کے آس پاس کتھا 6000 کے آس پاس کے لوز تھے 6000 کے لوز تھے 6000 کے لوز تھے اگر اس کے نیچے گیا تو آپ کو بڑھیں گیا اور اس کے بعد 58 ایٹ تک کے بعد دیکھنے ملے گے خریداری کرتا نہیں ہے خریداری کیون تبھی کریں گے جب 6350 کے لیونز کے اوپر بجاز پیدا سکھ لے اس سے پہلے یہ سیل آن رائیلیز کا ہی سٹاک بڑھا رہے گا سیل آن رائیلیز کا سٹاک ہے دباب اور گہرا سکتا ہے انٹی لیونز 6350 کے اوپر جانا شروع کرے تب تک موڈ نہیں بدلے گا سٹاک میں سیل آن رائیز والا سٹاک آپ کی سکرینز پر دوسرا سردرت کل بزار کے لیے تب اہیتی صاحب ICICI بینک کل میرے کال سے ڈھائی پرسنٹ کا دباؤ تگرا پریشر نفٹی بینک میں سب سے زیادہ ایک ہی تھا جو میننگفل تگرا نوک جھیل رہا تھا وہ یہ سٹاک تھا آپ کی سکرینز پر ویسے آج صبح جیفریز کے ایک ریپورٹ آئی ہے بائی کال گیارہ سو پچاس کے لقشے اور وہ کہہ رہے ہیں لوکل سٹاف کو کہا گیا ہے کہ وہ پی پی آ پی 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 آ پی پی پرویزنگ آپریٹنگ پروفیٹ اس کو ٹارگٹ لے کر چلیں نہ کی سیلز ٹارگٹ تاکہ گروت بہتر ہوتی بھی نہ دی یہ سب پرانی باتیں تھی بکشی صاحب کے آنے کے بعد ہوا ہوا ہے جیفریز مانتا ہے گیارہ سو پچاس کا بہا شاید ایکیومیڈ کرنے لہم بھی افدی کے لیے لیکن اس سے میں تو سیریس انوائنڈنگ جھیل رہا ہے دکت اسی سٹاک سے تھی بھائیتی صاحب کتہ چارٹس پہ موڈ بگڑا ہے کیا اپروچ رہے گا آپ کا یہ اشی کی چارٹس پہ سٹرکچر تو کافی خرام ہو چکا ہے لیکن شورٹنگ کی صلاح نہیں رہی ہمیں لگتا ہے کہ ایک پل بیک شاید دیکھنا ہوں گے جس سے آپ کا ویٹیج بائیس ایسے بینک کا بینک افٹی میں آگیا ہے تو ایک سیریس کنٹینڈر بن جاتا ہے کہ بینک افٹی کے مروف میں ایک بڑا سوئنگ پر کانٹریبورٹ کرتا ہے تو تھوڑا سا آوائیٹنگ کی صلاح ہے کرنٹ میلز پہ ہمیں لگتا ہے تھوڑا سا ویٹنگ ووچ ہے اگر کوئی سیریس کرنگ آتا ہے ایٹ سیونٹی کے نیچے تبھی اس میں شورٹنگ اپورچنیٹی دونی کی صلاح رہے گی ہمیں لگتا ہے یہاں سے ایک پل باٹ ٹیکنی مل جاتا ہے کیونکہ اسے ہیٹ نائنٹی تک بھی لے جا سکتا ہے بہت اس میں خریداری کی صلاح نہیں ہے تو ایک آوائیٹ کٹیگری کا صلاح ہے ٹیک ہے تو ویٹنگ ووچ والے موڈ پہ رکھے سمیں آئی سی آئی سی آئی بینک کو پریشر ڈیمیج تو ہوا ہے لیکن اس میں اب شورٹ کی صلاح نہیں ہے ساتون صاحب کل کا ایک پریفرڈ پیٹ تھا شرملا جوشی کی طرف سے اشوک لیلینڈ دن کے دوران بڑیا مووز ڈیلیوئر کر کے گیا چارٹ دکھائیے گا سکرینز پر ایکٹر صاحب میں کالتے دو پرسنٹ گھا یہ جاتے جاتے بڑیا مووز بنے تھے اشوک لیلینڈ پہ ساتون صاحب کیسا لگ رہا ہے چارٹ پہ فنڈمنٹلز تو کلم نے سنے تھے چارٹ پہ کیسا سٹائگڈ اپ اشوک لیلینڈ بہت پوزیٹیو ہے اگر آپ اس کو پور چارٹے کے لیے نکلی دیکھے تو یہاں پہ جو پاتم ڈکسیز جس کا نکل آنیا میں برکار لیل کریباً 146 کے آس پاس لپل کا لو ہے وہی تھی 146 کے آس پاس اگر آپ کو انٹری ملے تو بہترین ہوگا آپ کا جو target ہوگا تو رہے گا 158 to 160 تو پوزیشنلی وہ میلے لگتا اشوک لیلینڈ بہتر ہوگا آپ کو buy کرنا ہے لیکن آپ کا stop loss جو ہے جیسے میں نے کہا 146 کے اوپر buy بنے گا تو آپ کا stop loss ہوگا 5 روپیس کا اوپر میں target جیسے میں نے کہا 160 plus کا لے کے کام کرے ویروز ہوگے کیا ڈلی سے ڈلی کی سردی سے دیکھ رہے ہیں کیا کورے میں ہاں دیکھ رہے ہیں ویروز جڑ چکے ہیں تو ایک کام کریے پالویہ صاحب ان کا بھی stock لے لیجے بھائی ان کا مطلب ان کا کو لے دینا نہیں ہم لوگ جوڑ دیتے ہیں لیکن بی ایچ چی ایل سینٹیمنٹ ضرور جڑے ہوئے اس کے ساتھ کل کیا وہ آ رہا تھا آپ نے کیونکہ سیمنز آپ لوگوں نے ای بی بھی سب کی چرچہ کر ڈالی ہے کل بی ایچ چیل سارے تین پرسنٹ کا اوچھا بڑیا موف ڈیلوار کر رہا ہے ایٹی ٹو پہ کھڑا ہوا ہے پالویہ صاحب کیا لگ رہا ہے جب کپل گوڈز کی سٹڈی کری تھی یہ ریڈار پہ نہیں آئے کیا میں نے بلکل آشیز جی آیا تھا ریڈار پہ اس میں تینے سٹوکس تھے ہمیں اگری بھی یہاں پہ جیادہ اپنے لگا لگا یہاں پہ بھی شوٹ کوریگ بنی کل جس طرح کے بھیلے بنے سسٹینڈ سٹینڈ تو یہاں پہ بلکل سٹوک اپنے سارے اپنے اپورٹنٹ جب میں ویرو کا سٹوک کہہ رہا تھا ڈائیکٹر صاحب تو کنفیوزی ہو گئے تھے وہ بی ایچے کی جگہ پتہ نہیں کیا دکھاتے ہو نظر آ رہے تھے ٹھیک ہے توڑا سا کنفیوزن ڈائیکٹر صاحب تو ہو گیا تھا منافے کی تیاری کو یہی سمیٹ رہا ہوں چوروات کرتے ہیں پہلا سودا یہ ہے پہلا سودا سی ایم پی سی آواز موتی لال موسوال سٹوڈیو سے لپلا آئے سی ایم پی سی آواز موتی لال موسوال سٹوڈیوز میں آپ سب کا سواگت ہے ہم شروعات کر رہے ہیں پہلا سودا کی اور شروعات اس وقت کی ٹاپ ہیڈ لائنز کے ساتھ بزار کی تیزی کے ساتھ شروعات کے سنکی ایزیکس نفٹی میں اچھی ریکاوری ایشیا بھی مضبوط ڈاؤ فیوچرز بھی اور این نشان آئی ڈیوی بینک میں آج دیکھ سکتا ہے ایکشن کوپر موٹر نہیں رہے گی سرکھائر سی بھی نے شیئر ہولڈنگ کے ریکلسفیکیشن کو دی منظوری فیصلے سے آئی ڈیوی بینک کے وینیویش پر ملے گی بدلت ریلائنس پر پولیش جیفری سواگت ہے آپ سب ہی کا پہلا سودا اور جناب آشیش ستالو مجھے جیتنا ستانا ہے برا نہیں مانوں گا سال کا پہلا شکر بار ہے آئیے لیٹس سلیبیٹ دس فائیڈے فرسٹ فائیڈے اف ٹو زیلو ٹو تھے آپ کی سکین پہ ہرہا رنگ اگر آپ دیکھیں سکین پہ ہے اگر آپ اس وقت ریسٹ آف ایس شیئر پہ دیکھیں تو ریسٹ آف ایس شیئر اگر آپ دیکھیں تو کچھ ملا جولا سا رجحان ہے سٹویٹ ٹائم سکر آپ دیکھیں باکت پہ باقی کوس بھی تاہیوان کا اینڈیکس لگ پھٹ سبا پرسنٹ اور اکتہائی پرسنٹ اوپر آکے ٹریڈ کرتا ہوا that's good اور کل گوار سیٹ پہ بھرہی عرب دیکھی گراوٹ تھے لیکن شاید اس کا کچھ حد تا یادرگی کا کھلان پین میں بھی تھے اس میں کودرہ نہیں ہے and this is فرسٹ ویٹلی کانٹریکٹ آئیے دیکھتے ہیں پری اوپن کہاں جا کے شروع ہو رہا ہے it's 17902 992 انکھ نیچے لگ پھٹ 119 انکھ نیچ اس پر سنسکس ہے اور اگر آپ پہ اس پر سٹرنٹ اور ویٹنس والے سٹاکس کو دیکھیں پسندتے چاہتے فوکس کیجئے گا صرف اگر آپ دیکھیں فوکس کیجئے ایک ٹرنٹ کیا ہے کون کار لگ پھٹ لگ پھٹ پونے دو پرسنٹ ربیل سٹر پر فارمر میرے خیال سے ایک سو ستاسی پچھ پنتاریس پر کھلتا ہے تو یاد رکھے گا یہ اس دور کی میرے خیال سے لگ پھٹاک سال بھر کی ہائیس ٹڈیکٹری ہوگی اور اس کے بعد ایشن پینٹس بجاج فرنیس کل کے اگر آپ دیکھیں اپنے ڈیزاسٹریس اگر آپ دیکھیں دی کے بعد آج تھوڑا سا پل بیک یہاں پہ ڈیڈ کیٹ باؤنس ایچوڑ ایچوڑ لیاد رکھے گا کل تین چار بہت سٹرونگ پوائنٹس تھے بازار میں ایک تھا کیا پل بوس جس کی جبچہ آشیش نے کری بی ایچوڑ سمنس ای بی بی کمنس انڈیا اور ایک تھا ایف ایم سی جی اس میں کافی سٹرونگ نوپ تھا آج ایف ایم سی جی ہلکا سا گر آپ دیکھیں ایچوڑ بیک کود پر باقی گر آپ دیکھیں ایچوڑ سی لائف ایچوڑ ٹیکنالوجی سپیک فوٹ پر ہیں ایلائس پچی سو دس پر ملکل تلیٹ ایڈکٹو میں کھلنے کی تیاری کرتا ہوا کونکور اس وقت تگر آپ دیکھیں اس پری اوپن میں لیڈ کرتا ہوا قریب پونے دو پاس سنٹ اوپر چلتے ہیں آشیش کے پاس ایک زکلی گر آپ دیکھیں فاریکس مدرہ بازار اور پیشیس میٹرز کیا کر رہے ہیں جو کی بہت سنہے دور میں ہیں ان کا حال کیا ہے سمجھ لیتے ہیں آشیش اوگٹیو یہ ایک دم فلیٹ اوپننگ ہے روپے کی ایٹی ٹو ففٹی فائیو کل کا گلوز ایٹی ٹو ففٹی فور کے لیویلز پر اس سمیں آپ کی سکرینز پر کام کاج ہوتا ہوا نام ماتری ایک پیسہ دو پیسے کی مجبوطی لیکن کہنا چاہے اسے ایک فلیٹ اوپننگ اب آئیے کمورٹیز کچھا تیر اور بولین کا بزار کیسا بیہیو کر رہا ہے کچھے تیر میں پیٹالیس روپے کا اوچھال تین چوتھائی فیزدی کی بڑھت کے ساتھ سکسٹی ون نائنٹی تھری کے لیویلز پر ٹریڈ ہو رہا ہے انٹرنیشنل مارکٹس میں بھی آلموسٹ سیونٹی نائن ڈالرز کے آس پاس ہی کروڈ برینٹ کروڈ بنا ہوا ہے تو مضبوط شروعات ایچ میں اٹھارہ سو چالیس ڈالرز پرتی آنس کے آس پاس ہی سونا چلا گیا ہے ڈپ آئے ہیں وہاں پہ اور ہمارے بھی ایک لاکلس شرسی اوپننگ سونے کی ہوتی ہوئی ففٹی فائیو ٹو سکسٹی سیون کے لیویلز آج ایک اپ ڈیٹ اور دے دوں وائدہ بین میں آج ایک انٹری ہے انڈیابلز ہاؤزنگ فنانس وہ دھیان رکھئے گا آج صبح جو سیدھا سودھا میں ٹوئنٹی سٹوکس ہائلائٹ ہوئے تھے جو بتائے گئے تھے ان کا ایک قوک راپ اپ دیکھئے میری دس کی سیدھا سودھا کی ٹیم آپ کی سکرینز پر آئے گی مشکل تھا یہ بھوجھنا کی بزار آج دراصل موف کیسے لے گا دو دن کے پریشر کے بعد تو ففٹی ففٹی رکھا ہے خبروں کا طول کا فائدہ اٹھانے کی کوشش اب من دیکھیں گے سکرینز پر بس آٹ کریں گے سٹوکس کول انڈیا بڑیا پروڈکشن اپ ڈیٹس کی چلتے پوکرنا وہ ڈیوٹی ریویو میں زیرو ڈیوٹی لگ رہی ہے یو ایس کے بازاروں میں اس کمپنی کے اوپر ایمتہ ٹکنولوجیز میں نپون میچل فنڈ کی ایڈیشنل بائنگ اب تو سٹیک بڑھا کر سیون پرسنٹ کی بیانڈ لے گئے ہیں سکاچی انڈسٹریز کی ٹیوزڈے کو بوٹ میٹ آنی ہے جس میں پرموٹرز نون پرموٹرز کو پرفیرنشل شیئر جاری کرنے پر وچار اب مجھا سیمنٹ سیمنٹ سویٹ سپوٹ میں کل گھوم گیا تھا کل سارا سیمنٹ بڑیا کر رہا تھا اب مجھا نے ایک سبسیڈی انکاوپریٹ کری ہے دیکھتے ہیں خیر خبروں کا طور پکڑنا تھا دیسی لئے ادھرویس کوئی میننگفل اپ ڈیٹ نہیں ہے دباؤ والے سٹاکس ریسٹر ڈی ایم میں سی ایف اوز آپ کا ستیفہ کے خبر کل بزار بننے کے بعد ورلس پر انڈیا انڈو کاؤنٹ کیونکہ کچھ گلوبل کنسرنز ہوئے کرتے ہوئے بیٹ بات اور لینن کی اپ ڈیٹس ہی ہیں کی شاید وہ بینکرپسی فائلنگ کی تیاری کر رہا ہے سنٹیمنٹ نگیٹیو کے طور پر رکھ رہا ہوں ڈکسن وہ سامسنگ کی تگری وارننگ کے چلتے کانٹرکٹ مینفیکچر ویسے بھی ڈکسن آپ نے دیکھا آفریٹ کریکٹر موڈ میں ہے ہی ہے بی ایف انویسمنٹ مجھے لگتا ہے ابھی تو خیر دباب بچائے سٹاک میں اس بورڈ میٹ سے پہلے بہت نیزی ہم نے انجوائی کری ہے آپ جب ڈی لسٹنگ پروپوزر کارج ہو گیا ہے دباب بھی گہرائے گا بلکل اور ایسی خبروں کے بیچ میں میری بھی ٹیم آپ کو دیکھنے کو بلے گی پہلے گیس والے شیئرز پرکھے جی یہ سویچرز جو گیس کا ہے اس میں کبھی گیارہ پرسنگ کی کل گراؤنڈ دکھی ہے اور 3.8 ڈالر کیا سپس پہنچ گیا جو کی ایک سمیں تک ساتھ آٹھ نو دس تک ہوا کرتا تھا تو اس کا فائدہ اپنے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے گیل کو پیٹرو نیڈل اینجی کو جو لانگ ٹرم کونٹریکٹ وہاں سے لے کے آ رہے ہیں آئے اسی بی پی سے اس لئے کیونکہ ایک تو کروڈ تو نیچے ہی ہے ساتھ ہی ساتھ اب ڈیمانڈ پی کاف ہو رہی روح لے گیا ایسی تمام ایفرم سی جی ان سب کی ریپورٹس بول لے تو ڈیزل کے لیے ہاں سمجھے لگتا ہے اس پہ دھانک لیچے ویڈ کے پرائیسز بھی انٹرنیشنالی ساتھ اٹھ پرسنٹ ایک ہفتے مگیر چکے اور انڈیا میں خاص طور پر تو میسیس بیکٹر اور بریٹینیا اور پریمیم سیگمنٹ میں تیزی تو کل ہم نے کہا تھا کہ ایفرم سی جی بھی تیزی رہ گی اور اسی لئے ہم نے ٹیم میں بھی ریکھا تو آج اسی ویسے ریپیٹ ہے ریڈنگٹن ایپل کا فون بیچتے ہیں اب سیمسنگ کے فون بیچتے ہیں اور ون پلس بیچتے ہیں بہت سارے بیچتے ہیں اب سب اگر اب یہ آئیٹی سپنڈنگ کٹ کی بات آرہی یہ سلوڈ آن کی ہے تو ریڈنگٹن ایلین ایلیکٹرونکس ارما اسجیکس اور وانپل اسی کمپنیز پر دکھت آسکتی جس لئے ان کو ریڈنگٹا ہے اکی تو ہم نے ابھی دونوں ٹیمز کو دیکھا اور ٹیمز کے اس سلوڈکشن کی پیچھے ریڈنگ کو آپ نے سمجھا اور راجیس جی گوڈ مارننگ ایک بلکل فلائٹ تجیکٹری مل رہی ہے اور ام کھلتے ساتھ سٹرائک کریں گے میرے خیال سے ایٹین تھاؤزن کی تجیکٹری کو اب ان دونوں ٹیمز میں سے آپ کے دونوں ایک پریفر ٹیلز کیا ہوں گے بڈ مارننگ جی ارمز جو دیکھیں اگر آپ ارمز جی کی ٹیم دیکھیں میرے انساب سے تھوڑا سا میڈکیٹ میں ٹریکشن رہے گا تو یہاں پہ دیکھیں پوکر کبھی زیادہ کرتے نہیں لیکن چال مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم پر چاہیٹ دیکھ رہا ہے اس حساب سے ٹریڈ جو ہے لینا چاہیے سٹاپ لاؤز جو ہے ٹھیک ہے 410 کے ایک سٹاپ لاؤز کے ساتھ پوکر ناویل بھی اب آئے یہ اچھا کیوں کیونکہ اس میں 10 روپے کا رسک ملتا ہے لیکن سامنے کم سکن 30 سے 40 روپے کا ریوارڈ آ سکتا ہے تو یہاں پہ ایک بیٹ لینا چاہوں گا میں 050 کا ٹاگٹ تو پوکر ناویل بھائیں 410 کا اگر نیرے جی کی ٹیم دیکھیں تو جہاں پہ سب سے بڑیا پیٹن جو بن رہا ہے وہ ہے پیٹرون ایلن جی ایک بہت بڑیا ہے بہت بڑیا پیٹن ہے یہاں پہ 208 کا سٹاپ لاؤز ہوگا اور 208 اس کا ٹاگٹ ہوگا سو نیرے جی کی ٹیم میں جو سب سے بڑیا پیٹن ہے پیٹرون ہے پیٹرون جی اور آشی جی کی ٹیم میں کو کرنا بہت ہر 22 دونوں تیزی کے سوڑے ستوڑے ساپ کو سوڑے کی ٹیم لائن ایف سے پسند آرہے ہیں ہرے نشان والے سٹاکس پسند آرہے ہیں لیکن آج کے ٹاپ ٹین اپ منشن کر دیتا ہوں کونٹ ٹرائکٹ مینفاکٹرر کوئی ڈکسن ٹکنالوجی ایک چھنوٹی اسی رینگٹن مینکل ریڈ اس لیسٹ پہ ایسے ہی ایک پاکٹ ہے ایک سپورٹ اورینتیڈ وہ ہوم ٹکسٹائلز کے بزنس میں کوئی ویلس پر انٹرپائز اینڈو کاؤنٹ ہمت سنگ سید یہ سب اسی لیے کیونکہ کنسرنس بیٹ باٹ این بیوند کو لیکن اب کہا جا رہا ہے شاید فروری میں جو دیو پیمنٹ سنگ بھکتان نہیں کریں گے بینک رپسی کی فائلنگ کی آنے ورہ اپتوں میں تیاری کریں گے ایک بڑی پلیئر اس پیس کی جو بینک رپسی کی فائلنگ کریں تو ایک سنگ نگ 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 سیدھا ریاکٹ کنے کیونکہ ایک ریجن بیٹ بات بیون کی کھڑا پی درشن کے یہ بھی تھا کیونکہ آن لائن چینل س تگڑا کامپ پی پی پلیئر آن لائن چینل کو بھی سپلائے کرتے ہیں کو سیدھا ایمپاکٹ لیکن ایک سنگ نگ نگ جو کو پردکشن کے آنکڑے جو آئے دسمبر مہینے کے ان کریجن ہے دیکھتے ہیں سٹاک حرکت میں آ پاتا یا نہیں آئی ڈی بی آئی بینک اچھا کر سکتا ہے کیونکہ جو پرموٹر ہولڈنگ ہے اسے ڈی کلاسیفائی کر کے پبلک ہولڈنگ میں شمار کر جائے گا یہ ایک سٹیپ ہے اسی بینوی شی پرکیا کی طرف تو یہ پوزٹیو خبر آئی ڈی بی بینک کو لے کر پوکر نام کی کمپنی اس کا US میں آئنٹی ڈمپنگ ڈیوٹی کی جات چل رہی تھی نگل کر آیا ہے کہ نائی 1952 یونیٹ سے بڑھ کر 2290 یونیٹ سے زیادہ گاریاں بیچی ہیں اچھے سیلز کے آخرے ہوپنگ پوزٹیو میں فرید کر سکتا ہے سکھاچی انڈسٹریز پچھلے سال کی لسٹنگ فارمسو سوٹی سپیس کو جو کی کر تیوز میٹ پریفرنشل issuans کے ذریعے شایر پر نون پر موٹر سوٹی شو فن ریزن کی تیاری ہو لی ایم تار ٹکنولوجیز میں نپون انڈیا میچوال فن نے کچھ نیبلنگ کری و اپ ڈیٹ آئی تی ہزار شیئر ہی ہیں پر نیبلنگ کرتے کرتے اب انکی اس ہزاری بلکر 7% کے بیون پہنچ گئی ہے اس کمپنی میں آ بیکرو ٹک ڈیولپر آپ سے کچھ پیر پہلے ابھی صبح صبح انکا کوٹرلی اپ ڈیٹ آیا انکریج ڈیٹ 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 دی ڈیٹ پہنی ڈیٹ 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 مد کیپس میں آپ دیکھیں تو ایک ہلکا سا اپچھال اور ٹھیک اتنا ہی اور آپ دیکھیں قریب 42.649 پہ ایک تعلی سنکو پر نفٹی بینک پوائنٹ ونزیرو پرسنٹ اردج گوڈ مارنگ ہیپی فائی ڈے اور سال کا پہلا شکہ بار اور کیسے اپروچ کر رہے ہیں سیشن کو اگر آپ دیکھیں کل ایک پرائز ڈیمیج تھا لاسٹ میں کورنگ اور ایک کرٹیکل مارک کو ریگنگ کرنے کی کوشش کری آج کے سشن کو کیسے اپروچ کرنا چاہیے ہیں بہت کنفیزنگ مارکٹ ہی ہے ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ بریک ڈاؤن کر رہا ہے لیکن لاسٹ میں ریکاوری آئی میٹ کپ اینڈیکس میں زبردست ریکاوری تھی بینک نفٹی کا ایکشن تھا وہ تھوڑا سا پریشانی کا سبب مارکٹ کے لیے نفٹی میں نے کہا کل کا لو ہے ویرو 17,892 وہ ہائر ہے پریویس لو سے 17,774 کا تو یہ زون ہے یہ بہت امپورڈنٹ ہے اور یہ زون کل نہیں ٹوٹا اور لوہر لیول سے سو پوائنٹ کی ریلی بھی دیکھئے آپ نے تو میرے خیال سے نفٹی میں ابھی بھی پوزیشنل شوٹ نہیں ہے وہ جو 20 ڈیمہ پر رکا تھا وہاں پر شوٹ تھا یہاں پر نہیں ہے شوٹ کیونکہ یہاں پر آپ بہت کلوز ہیں ایک سپورٹ لیول کے اس نے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 20 ڈیمہ پر پروفٹ بک کر کے سائیڈ ہوئی ہے لیکن شوٹ کی مارکٹ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابھی ہے اس لیول پر 18,120 اپ سائیڈ پر کل کا جو ہائی تھا وہ میرے خیال سے ایک سب سے ایمپورٹنٹ ریزیسٹنس ہے 18,120 اگر نکلا تو پھر مجھے لگا کہ کال رائیٹرز کو کور کرنا پڑے گا اپنے پوزیشن اور وہاں پر آپ تھوڑی سی شوٹ کورنگ دیکھ سکتے ہیں لیکن دکت ہو گئی ہے بینک نیفٹی کے وجہ سے دو دن سے لگاتار اور لیڈرشپ پاکٹ جب اس طریقے کا موگ دکھائے حالانکہ کل لوگ سے 300 پوینٹ ریکاور کیا بینک نیفٹی 22,300 تک گیا تھا وہاں سے ریکاور کیا لیکن وہ جو 22,300 ہے 298 ایکچولی exact level وہ اب آپ کے لئے ایک لکشمن ریکھا بن چکی ہے بینک نیفٹی میں اور اور اوپری لیول پر 22,800 جو ہم نے کل سپورٹ لیول ڈسکس کیا تھا اب وہ ایک ریزیسنس بن گیا ہے 22,500 پر ایک اچھا خاصا پوٹ بیلڈ اپ ہے تو اتنی آسانی سے 22,500 کلوزنگ بیسیس پر نہیں جائے گا بار بار اس کو ٹیسٹ ہوا کلوزنگ بیسیس پر بار بار لیکن 22,500 بچ رہا ہے تو اس کے لئے ایک ایک ایمپورنٹ لیول ہے یہ 22,500 اور دیکھتے ہیں کہ 22,500 بچتا ہے کی نہیں یہاں پر پوٹ رائٹنگ کے حساب سے اگر دیکھیں تو جو بردس یہاں پر ایک بیلڈ اپ ہوا ہے اب دیکھیں بات ہے کہ ICICI bank یہ تھوڑا سا پریشان کر رہا ہے مارکٹ کو لگاتا 3-4 دن سے انفاق کل بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک break down تھا ICICI bank میں قریب 30% کے قریب decline اس کو پریشان کرے گا لیکن ابھی دیکھتے ہیں آج کا move کیسا آتا ہے چانسے سے آج شورٹ کورنگ ہے لیکن پھر بھئی بات ہے اگر مارکٹ کا پرائیس ایکشن کچھ ہو رہا ہے تو اس کو رسپیکٹ کرنا پڑے گا پھر جیہاں اور ICICI bank کا انجھ نے اللے کیا کل میں انفریکٹ دیکھ رہا تھا ریڈ کر رہا تھا پلیز ڈیکٹر صاحب ICICI bank لیکنے جو انجھ نے لیول دیا 838 کیا ہے وہ ایکزیکلیز کا 200 دے ایکسپرنشل میں دسمبر میں کسی سٹاکی جس کی ہیمڑنگ ہوئی ہے بینکنگ سٹاکی وہ یہ ہے ایک بات یاد رکھئے گا میں دیٹا پر بات کرتا ہوں ہمیشہ چار جولائیز سے سی وائی ٹونٹی ٹو کا لگ پھگ لگ پھگ 21 سپٹمبر تک بہت سٹرونگ ایف آئیز بینک تھی لگ پھگ 21 ہزار کروڑ روپی کی بینک تھی اس تینیور میں ایک ورٹیکل رائز دکھتا ICICI bank میں اس بار جو ایف آئیز کی سیلنگ ہے اس میں جو جھا روپن بھی بیسی سٹاک میں آرہا بین بیسی سٹاک میں ہے کل والیٹ ہوا ہندے دی ایک سپنیشل گیرچ تو ایف آئیز کی سیلنگ کا ایک کو ٹارگیٹ یہ بھی رہا ہے یاد رکھے گا میں توہ سے لگتا ہوں بی اوپن پہ ایکزیکلیز کی ٹریکٹری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بار ریلائنس دکھا آئیے گا دیکھئے اس چینل کا سوامیت تی پروندن ریلائنس دکھا سوال کرتے ہیں بات سوال کرتے ہیں اپورٹن سٹاک فور انڈیسیز اس کا دو دن کا کلوز ایکزیکلی ٹوینیڈیما کی نیچے تھا اور آج اوپنی گوری ٹوینیڈیما کی اوپر آشش بہت دیجی بہت سنگشت میں دس سیکنڈ میں ریلائنس پہ آپ کی اپروچ کیا رہے گی دکھا سکتا ہے چاریز سیکنڈ بچے ہیں ایک بار آئیٹی بھی بینک لے کر آئیے قریب چار پرسنٹ کا اپٹک ہے یہاں پر تو یہ آج کا ماننگ میں ایک سٹاک اپ دو ماننگ کے انڈیکیشن دکھا رہا ہے چار پرسنٹ اوپر آپ خرید سکتے ہیں کہ نہیں یہ کہنا تھوڑا ٹاف ہوگا لیکن موو دکھا رہا آپ کو تھوڑا سا آئیٹی سٹاک میں گراوٹ ہے تو اس پر بھی نظر رکھیں گے اور اس کے علاوہ کیا ہم ہوا رہے ہیں بی اف انویسمنٹ میں اس میں کل بھی اچھلی زبردست ڈکلائن دیکھے ہم نے اور آج بھی دکھا رہا پری اوپن میں 10% کے قریب کرنی جیگا بی اف انویسمنٹ چلی لیکن اب بڑے سٹاک کی بات کر لیتا ہوں وال کی طرف چلتے اور مارکت اوپن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں 3 سیکن میں ریٹ آپ کی سکین پر آئیں گے ساترہ ایسمنٹ 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 ریالی سسٹین نہیں ہو رہی بینک نفٹی 60 بینے والے شئر ہیں تو ایک اچھا خاصہ 3 is to 1 کا اس سمیں ایک ایڈوانس ہیلن چل دیا حالانکہ mid cap index بھی گناہ شروع ہو گیا اور نفٹی میٹرز جس کی سبب بھی ہم نے چرچہ کی تھی کہ یہ آپ پر فرم کرے گا ابھی بھی آدھا پرسنٹ اوپر ہے یہ نفٹی بینک آپ گرین میں اور نفٹی بھی اب گرین میں 20 پوائنٹ گرین میں نفٹی اور 50 پوائنٹ گرین میں بینک نفٹی حالانکہ نفٹی آئیٹ بھی بھی تھوڑا سا پریشانی کا حسابہ بنا ہوا ہے آدھا پرسنٹ نیچے ابھی بھی یہ ٹریڈ کر رہا ہے چلی یہ تو ہو گئی سارے main indexes کی بات آپ دیکھ بار لکھر آتے ہیں نفٹی کا heatmap اور دیکھ لیتے ہیں وہاں پر کیا performance دکھ رہا ہے آپ کو سب سے اوپر ہنڈال کو اچھا خلوزن میں بھی ہم نے ایک اس کی call identify کی تھی اور یہ ایک ضبر بس مو دکھا رہا ہے آپ کو چار سو ستتا رسن ہے ہنڈال کو پر رہی تاٹا سٹیل کریب کریب ایک پسنٹ اوپر تو تاٹا سٹیل اور ہنڈال کو دونوں اوپر sbi life میں تھوڑی بڑھا تھے ایشن پینٹس تیزی دکھا رہا ہے reliance reliance پر کافی دار ہوندہ رہے گا اچھلی نفٹی کا اور آدھا پسنٹ اوپر reliance HDFC bank اچھا کر رہا ہے تو reliance اور HDFC bank کا kombination ہے جو مارکٹ کو تھوڑا سپورٹ کر رہا ہے ITC میں آدھا پسنٹ کی تیزی ہے اپورو ہسپیٹل میں تیزی ہے HDFC میں تیزی ہے sbi تھوڑا ساتھ اچھا کر رہا ہے تو یہ کچھ ٹاکس ہیں دارسن انٹیوب وہ پرابلم کا ہے چھا پھر دیکھیں وہی ICICI bank ایک TCS top loser ہے لیکن پرابلم مارکٹ کی ہے ICICI bank کی طرف سے وہ بار بار ایک top losers کی کٹیگری میں آرہا ہے اور آج بھی ایک even though reliance اور HDFC bank نے اچھا کیا ہے ICICI bank مارکٹ کو اوپر نہیں آنے دے رہا ہے خاص طرح سے bank نفٹ ہوا اب 873 پر آگیا ہے اس کے علاوات TCS اور Infosys ڈاؤن ہے اسے ہمیں دوسرے دن لگاتا ہے گراؤت بجاج پنیاس بھی تھوڑی سی گراؤت ہے بیڑاج آٹوں تھوڑا سا ڈاؤن ہے Axis bank HCL tech یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ مارکٹ ابھی اپنا مند بنا رہا ہے کہ کہاں جانا ہے اس کو کوئی نو جسے گئے بیڑاج فنسر کو دیکھتے ہیں اور بیڑاج فنسر کل کے لوگ کو بلکل وزید کرتا ہوا ری وزید کرتا ہوا جیسے کہتے ہیں اور میں اس سٹاک کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ 28 جولائی 2022 کے بعد یعنی almost سمجھ لیجئے کہ 6 months کے بعد یہ اپنے 6 months کی range کو wallet کرنے کے کگار پہ ہے اور اس کا ذکر یہاں بھی اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ اس کے نیچے ایک vertical rise پڑا ہے لگ پھرگ لگ پھرگ آپ سمجھ لیجئے گا کہ 11 سے 30 سے لے کر 1475 یعنی لگ پھرگ لگ پھرگ 400 روپے کا تو ایک بیڑاج فنسر میرے کو یہاں پہ ایک بڑا دکت اور مہتر پونٹ سٹاک جو ہے وہ آج میرے آگا بیڑاج فنسر اس پہ ایک ویو لوں گا میں لیکن میں دیکھ پا رہا ہوں کہ بازار کے اس uncomfortable situation کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں فارما look at glenmark it's doing well آپ کے سکین پہ glenmark یاد رکھئے گا آج اپنی اس دور کی highest trajectory میں enter کرنے کی کوشش کرتا ہوا ایک comfort ہے capital goods کے پاس سمجھ لیجئے theme کیا ہے اور capital goods again closer to its budget تھوڑا مو جنریٹ کر رہے ہیں ایوی بھی ایڈ ڈے ہائی سمنز ایڈ ڈے ہائی یہ صبح انٹریکٹر انہوں جو ایتی آشیش نے بات چیت دی کی تھی تو اس کو repeat نہیں کروں گا بسیس they are doing well اور ساتھی ساتھ ال کے اندیکھیں آپ کے سکین پہ یہ 50 دیکھ سپنیشن میریج کو ٹیچ کرتا ہوا اور ڈنمارک فارما ہو گیا joven food works میں ایک چھوٹا سا pullback ہے but it's just a dead cat bounce back foot پہ کیا ہے آج aggressive stocks کی شیڑی میں rbl تھوڑا سا back foot پہ اور بجاج فنس دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں کل کی پھر lower trajectory پہ جاتا ہوا اور بجاج فنسر yes بجاج فنسر نے کل کے لوگ کو wallet کر دیا انوچ تو i think یہ b2 اس وقت ایک خاصی دکھت میں انوچ بلکل ایک بس تھوڑا سا help مل رہی تھوڑا currency کی وجہ سے 4248 اس سے usd i n r تو وہ تھوڑا سا strong ہو رہا ہے پیچھلے 2-3 دنوں سے لیکن lower level سے تھوڑی سی یہاں پر بھی actually آپ تکرین کے uptick آرہی ہے تو دیکھتے ہیں 4247 کے قریب کر ہو ہے market لیکن دیکھیں problem ساری ساری ایک contribution لے دونوں کے دونوں nifty اور bank nifty پہلے bank nifty لے لے آئیے کیونکہ وہاں پر اس سمیہ جارہ problem ہے اور قریب 70 point index down ہے اور bank nifty وہ واپس دیکھے پھر ھائی c ھائی c bank میں کچھ تو یہاں پر ہے یا تو profit taking ایک normal 200 day moving average mean reversion کچھ بھی کہیں لیجی اس کو لیکن یہاں پر ایک ڈککت بن رہی ہے چلی اب first trades رینا شروع کرتے ہیں اپنے experts سے ہمارے ساتھ چندن جی کو جوڑیں گے گابا جی آپ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے quick single آپ کا ہندوستان copper آگ metals پر ڈیان دینا چاہیے میری دل سے ہندوستان copper کچھ پیس کی طرف جا سکتا سٹا پھوگا 117 ہندوستان copper تیس کی تیاری کر ہندوستان copper پر گابا جی کی کال اور دیکھیں copper metals سارے اچھے کر رہے ہیں copper کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ copper کرتے ہیں اس کو جو کرتا ہے وہ metals کی overall چال دکھاتا ہے تو اس کے لیے ہاں پر ایک buy call چندن good morning چندن کیا چندن good morning دیکھیں میں focus کروں نون FNO counter میں بلکل good morning بازار کی بات کرے تو index وہ واپس داری میں فس آئے 18000 کے call put دونوں میں writing ہو رہی ہے تو کہ نیچے بینکس کو دیکھ نا پڑے گا تو اس کے لیے آپ کو بائی سائیڈ میں جانا ہے تو selective mid دار پہ جیسے کی RSE PFC ہوا یا پھر Ingenieurs India ہوا یا پھر RHIM RSE Magnesita India Limited تو اس طرح کے کچھ counter ہے تو یہاں پہ میں Ingenieurs India پہ خریداری کی سلا دوں گا پھر اچھلے دو مہینوں میں اچھا momentum دیا ہے ملتی چارٹ پہ دیکھو تو multiple months کا breakout یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے دو دن پہ لے جب بڑا مہین آیا تھا تو اس میں کافی بڑے volumes ہوئے تھے وہ ہاں پہ delivery volumes بھی ڈھو رہے 86 کے آج پہ چل رہے 85 سے 86 کے بیچ 82 کا stop اپر 91 روپے تک 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 رہیں گے تو ایک تو کاؤنٹر رہے گا انجینئرز انڈیا اس کے لئے ایک اور ایڈ کرنا چاہو رہ رہ مگنیسٹ یا انڈیا لیمیٹیڈ پہ فوکس کروں گا 888 سے 890 چل رہے 870 930 کا ٹارمیٹ تو دو میڈ کی طرف ہم یہاں پہ فوکس کریں گے جی جی بیچ یاد رکھے گا ایک پینل میں ہمارے آج EVB کی call سم ملت کی گئی تھی اور یہ ایکسس سیکیورٹیز راجیش پالوی جی نے سبح سبح بھر بھائی کال سیکھیں اس ویک مارکت میں بھی ایک اچھا پیسہ بنا کے دیا راجیش جی بہت شاند آٹوی جی بین وائل یاد رکھے گا بینک نیفٹی کے put options بہت سارے 42 400 42 200 42 000 یہ تھوڑا اپنی ذرف OI کھ چرہے ہیں پلس ڈے بینک PFC REC کا جو کمبینیشن ہے وہ کچھ حد تک اپنا کمال دکھا رہا ہے ایک سو انسک نبی پہ ایک بات کا یہاں پہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ 13 جون 2017 کے بعد یہ اپنے highest cluster پہ آکے ٹویٹ کر رہا ہے اور میں اگر اور تھوڑا سا شاپ ہو کے بات کروں اس سٹیٹس کے ساتھ تو 15 آکٹوبر 2010 سے لے اب تک جو ایک سلوپنگ ڈانور چنل تھی بہت خوبصورت طریقے سے بائی سکت ہوتے راجی شرط پتے جی آپ کا کنوکشن کال اس فویچر میں 450 ہی چل گیا تو یہاں پہ بائی کری سٹ اکھ لاث رکھے 446 کا اس کا انٹر اڈ 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 ا собственно این ا 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 مگر یہ تو دیکھتے ہیں یہاں سے ایک move آتا یا نہیں آپ اور آگے پولو آپ آتا ہے کہ نہیں مانس آپ کیا کریڈ لے رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس جسی ایم سی پر گھرانے آج ہے یہاں پر کنسولیڈیشن دیکھنے کو ملا تھا قریب پارچے سیشن سے اور یہ کنسولیڈیشن تھے اوکے HDFC AMC پر اسے میں بائی کول بیٹی جی آپ کی پہلی ٹھیک ہی انچی انسیو پر بائی کول رہے گا اس سرپ سے انسیو اور فمسی جی سیکٹر پر بیٹی شما کا انسیو میں آج فلو تھو بائی موپس دیکھنے میں جیسٹ وقت میں 20 دینگا ریگین کرنے کا فلٹ کر رہا ہے پرین لیول پر پوزیشن بنائی جاسے بائی کی طرف سیوٹ ایسے میں بائی موپس دیکھنے میں بائی موپس دیکھنے میں سکتا ہے اوکے اس پیچھا نفٹی نفٹی بینک کو رکھئے گا نفٹی بینک is on about 0.19% نفٹی 0.13% اپ یہ دیفرنشیل کر رہا ہے وہی جس کی بات اگزیکٹی میں نے آبارہ پہ کی تھی ان دیتس ریلائنس دیکھیں میں پھر اس کے میں دوں گا کہ اس چینل کا سوامیت پر بندے ریلائنس انسٹیز ہول کرتے ہیں ریلائنس کا آج کا لو ایکزیکلی ٹو ہنڈے دے ایک سپنشل میں گئے بچ ہے جائیے گا چارٹس کو ریڈ کیجئے گا بھول جائیے کہ میں ریلائنس کی بات کر رہا ہوں صرف اتنا عاد رکھیں کہ میں ایک امپورٹنٹ سٹکچر کے بارے بات کر رہا ہوں جو کہ نفٹی کو ہلا سکتا ہے اوپر یا نیچے کی طرف تھرد سیشن جو ہوتا ہے اس کے بعد جو فوٹ آتا ہے وہ ایک عمومن ریویسل دے ہوتا ہے جاکہ ریڈ کیجئے گا اس سٹاک کو اور ریڈ کیجئے آپ تیس نومبر سے تین دن کے شاہ فال کے بعد ایک سٹرونگ پل بیکٹی ہوتا ہے ریلائنس میں جائیے ڈیٹا کو ریڈ کیجئے پھر بات کریں گے لیکن آشیش بہتی جی ایکزیکلی ریویسل فرم ٹوہنڈ ایک سپنشل میں کے بچ کیسے ریڈ کر رہے آپ اس کو جی برمجی سٹرونگی ٹوہنڈ ڈیمہ اس کا ایک بہت این سپورٹ لیبل آہا ہے اور ہم نے پسلی کمسی ہم دس شہ سے سات بار دیکھا ہے کہ اس نے ٹوہنڈ ڈیمہ پر ایک سپورٹ ہونا آخر ہمیں سے ایک بانس پاک دیا ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹوہنڈ ڈیمہ تک کا موو دیکھنے نہیں سکتا ہے تو پچھے سو ساٹھ کا فرس ٹارگیٹ کے لیے ابھی بھی کھریداری کی صلاح رہی گی اور اگر وہ فراؤس ہوتا ہے تو اس میں وہ پس چھبیس سو تک کے لیبلز بھی دیکھنے مل سکتے ہیں تو لانگ کرنے کی صلاح ہے جو سٹاک روز مینٹین کرنا اب اس میں اس کا ٹوہنڈ ڈیمہ پچھے سو دیس کے قریب کا ایک ایسے مینٹین کرے اور پچھے سو ساٹھ اور پچھے سو ملکے کی ٹارگیٹس کے لیے لانگ کرنے کی پچھے سو ملکے ایک چلی جو ساتپردی جی نے کانٹر کال دیتی کانٹر اس لیے اورو بندو فارما کی کیونکہ کافی بھی گی رہا ہے انفیکٹ اپنے 52 ویک لو سے کافی قریب تھا یہ جب یہ ہفتہ شروع ہاتھا تو 52 ویک لو پر تھا المسٹ یہ سٹاک اور اس ہفتہ اب اس نے ساڑھے 3% کا موگ دکھایا ہے اور موگنگ ایبرجز تو خیار ساری موگنگ ایبرجز کافی نیچے یہ سٹاک 20 دے 20 دے سے تھوڑا اوپر ہے لیکن باقیوں سے کافی نیچے لیکن ایک اچھا خاصا موگ اب اس سرما آپ سٹاک میں دیکھیں 429 کا 52 ویک لو تھا وہ 2nd january کو ہی لگا تھا اسی اسی مہینے لگا تھا 52 ویک لو اور وہاں سے ایک موگ آتا ہو تھوڑا فارماس موگ ہے تو یہ ایک interesting یہاں پر ایک موگ اس کے علاوہ اور دیکھ لیتے ہیں nifty is outperforming bank nifty جیسے ایک ریزن ہے reliance کی بہر اور ایک اور ریزن ہے ICICF bank کی decline تو دونوں combination مل کر ایک market میں ایک ڈیک 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 ایک ایک outstock دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ انڈیابلز ہاؤزنگ finance ban میں آیا تھا یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی profit booking اور ہرہی ہے اور trend پر کل ایک short call آئی ہمارے panel میں ہندوستان copper پر گابا جی کی کال تھی ایک بار اس کو ریوزیٹ کرتے ہیں قریب ڈائی ہندوستان いて تھوڑی nmdc سب سے بندھن بینک اوپر تھا حالانکہ تھوڑی سی پروپر ٹیکنگ آئی ہے بندھن بینک میں لیکن اس سامنے قریب 2.46 کا ریٹ اس سامنے بندھن بینک میں مانس کوئی بندھن بینک پر دیکھیں توبہ پوزیٹیو آؤٹلک ہے کیونکہ ہائے ٹاپس آئر بٹن سکیلی دکھ رہے ہیں چارس پہ 50 ڈی ملین آرز کے اوپر بندھن بینک نکلا ہے اور شاید دوہر دیکھنے بینک پر ٹیکنگ ہوگی اور شاید 2.55 سکت کے بھارو ٹیکنگ ہو نیل سکتے ہیں تو کھریدانی کرنے کی رائے رہے گی بندھن بینک میں دو سے چارید سوپر کی نیچے سٹاپ آز سکتا ہے یہ دو سو پر ٹیکنگ کی ٹائر ایسٹرل دیکھیں اچھا کھاسا موہ کو دکھا رہا ہے اچھا ہائی ٹکٹس سٹاک ہے دوہزار سوپر کا بھاری تکر رہتا ہے یہاں پر تو لیکیوڈٹی تھوڑی کم ہوتی ہے یہاں پر لیکن کوئی کال یہاں پر پالوے جی کوئی اگر آپ نے سٹاڈی کیا یہاں پر تو بلکل امید جی سٹرنگٹ ہے یہاں پر بنی ہے اسٹاوک میں اور اسٹاوک کو دیکھیں تو پچھلے پینچہ سیشن سے آلموست اسٹاوک 50 دے مونی ایوریج کے آس پاس سپورٹ لے کے جو پرائز ایکشن یہاں پر بنتے ہوئی دکھ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے اسٹاوک میں یہاں پر ایک مومنٹم کنٹینیو ہوگا اپسائٹ کے ٹارگٹ ایڈنگ پینٹ میں سے ہمیں لگتا ہے 2.090-1.200 تک کے آٹے بھی نہیں سکتے پائی کیا جا سکتا ہے ترینٹ لگر پر 2.015 کے سٹاپ لوس ہے مارکٹ ایک بار واپس منی بریکڈاؤن اسپیشلی بینک نیفٹی میں اور ایک بینک نیفٹی کانٹریبوشن واپس لے کر آئیے ایک سو ستتر پوائنٹ نیچے ہے اب بینک نیفٹی اچھا آج کی ڈکلائن میں یہاں مٹکہ آپ سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کل تک تو لگ رہا تھا کہ مٹکہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں اس ڈکلائن میں یہ بینک نیفٹی دیکھیں کس طریقے سے گر رہا ہے آپ دیکھیں کیا ہوا ہے وہ جو HDFC بینک آپ کو پوزیٹیو میں دکھا رہا تھا ایک پچاس پوائنٹ کا کونٹریبوشن وہ نیگٹیو میں چلا گیا ایک پر HDFC بینک کا انٹرڈے لے کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو مارکٹ میں last breakdown آیا ہے یہ پورا کا پورا آیا ہے کرٹسی HDFC بینک کیونکہ ایک لگ رہا تھا کہ HDFC بینک تھوڑا سا out performance دکھا رہا ہے تھوڑا ICIC بینک کو نیگٹ کر رہا ہے لیکن نہیں اب HDFC بینک پہ ریڈ میں آگیا ہاں اب یہ سب سے بڑا contribution downside پر ICIC بینک آئی ہے لیکن وہ جو HDFC بینک 40 positive دکھا رہا تھا وہ آپ کو 20 negative ہو گیا تو وہ جو incremental 60 point بینک نیفٹی میں آیا وہ یہاں سے آئے ہیں اور نیفٹی بھی اب تھوڑا سا ریڈ میں کل کا لو تھا 42.298 اب ہمیں 42.450 پر نیفٹی میں کل کا لو تھا 17.892 کا اور اب ہمیں 17.986 پر نیفٹی میں ابھی بھی flat ہے لیکن HDFC بینک میں جو ڈیکلائن آئی ہے یہ کافی interesting ہے ان پر گابا جی ان دونوں stocks کو revisit کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت important ہے مارکٹ کے لیے ICIC بینک اور HDFC بینک ان پر کیا بھی ہوگا لیکن اس پر تھوڑی کم کم کمزوری ہے لیکن دونوں ہی میں کمزوری ہے آپ کو کیاریٹی نہیں ہے HDFC بینک اور ICIC بینک دونے ہی اچھا اس پیچ دیکھیں 17.993 پر بینک نیفٹی ہے ڈے لو اور میٹھ کے اپس سگر آپ دیکھیں پہین میں تو وہاں لیکن ایک سپیس انوج ڈیسائیسیولی تیم دین سے آپ دیکھیں جو نوک کر رہا ہے اور اچھا کر رہا ہے اور آج بھی آپ دیکھیں کے پیلگوٹ سپیس میں اگر میں شواتی اوائی سمری کو دیکھوں بہت سٹرونگ میں لیکن ایوی بھی کتنے منٹ ہوئے ہیں 17 منٹ ہوئے ہیں it's 2.9 پرسن اوائی بیلڈپ اس کے بعد ایسٹرل قریب کاری پوائنٹ سون پرسن بیلڈپ سمس 1.5 رائب کاری پوائنٹ 1.2 آہ بیئی ایل اے وہ چھوڑ دیتا ہے ڈیفرن سپیس سے ہے وہ مور اور لیس اور ایک الین ٹی میں اگر آپ دیکھیں پوائنٹ 3 پرسن کا بلڈپ ہوا ہے بہتر کچھ پی کر رہا ہو لیکن capital goods اس پر بالکل اوٹر دیفرنٹ پر فارمس دکھا رہا ہے اور میرے سکین پہ بار بار اپیر ہورا ہے ایک بار لیکن آئیے گا ایک بہت ہی بہترین پیٹن رجیش پاڑی جی اور اس پہ ایک فیفٹی اور ایک ٹونٹی دیڈ را کر دی جائے گا لگ پھر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ سیشن سپینڈ کرنے کے بعد بیٹون بیلو آئی تین ٹونٹی اور آب آب فیفٹی آج اس نے فائنلی رب دیکھیں لیڈ لی ہے ایک تین دن سے ای بی بھی تھا پھر سیمنس میں وہ موب آیا آج لیٹی اور آب دیکھیں اس کلسٹر سے بہار نکلتا ہوا آپ کا ٹھیک اس وقت یہاں پہ ڈیر پسند کا آئی بلڈ اپ ہوا ہے لیٹی میں ماف کریں جگہ پوائنٹ 3 پسند کا بلڈ اپ ہوا ہے آپ کی رائے مرین جو اوورال لیٹی کا سٹرکچر تو پوزیٹیو نہیں ہے جو کریکٹیو فیلز تھا اس پہ دیکھیں پوڑی ٹونٹی مارکت میں بھی ٹãoٹی مارکت میں البہ ریلائنس مارکٹ کو ہلپ کر رہا ہے اور ہیویس جو گابا جی کی کال تھی وہ بھی اچھا کر رہی ہے اس کے علاوہ اروبندو کو تو ہم نے سپاٹ کیا ہی تھا این ام ڈی سی یہ کچھ سٹاکس ہیں جو اچھا کر رہے ہیں اور ریلائنس اس طرح مارکٹ کو سنبھال لے ہویا ہے اور بینک نفٹ میں اب تھوڑی ریکاروری ہے نیچے سے آئی سی ایسے بینک پہ تھوڑی سے ریکاروری اور اس کے لیے وہ تھوڑی سے ہلپ کر رہا ہے اچھا کل شوک ہوتے 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 ہم نے جو بی ٹی اسٹی کالس لی تھی اس میں گابا جی نے کال دی تھی اشوک لے لینک پر اب وہ دیر سو کراس کر رہا ہے گابا جی یہاں پر کوئی فولو تھو ایکشن بلکل تارگیٹ میں نے کل دیتا ہے ایک سو پچاس کا وہ اچھی ہو گیا لیکن مجھے رکھتا یہاں سے اپنے اور باقی ہے اب ترکرہ ایک سو پچاس مجھے رکھتا ہے ایک سو پچاس مجھے رکھتا ہے ایس اشوک لینک اوکے اشوک لینک جی ہاں تو کال ٹی مجھے لی گئی تھی وہ اور ہیولز میں بھی اچھا موو گیارہ سو چور آسی کا اب اس سمیں لیول یہاں پر بھی سارے ٹارگیٹس میٹ ہوئے ہوں گے جی ہاں ہیولز کے بھی ٹارگیٹ اچھی ہو چکے لیکن اب بھی اس پہ پیزی ہے مومنٹم پکپ ہوا ہے ہیولز کا اب ترکرہ 1178 کا ابھی بھی کسی کو لینا ہے تو لے سکتے ہیں سکتے ہیں مومنٹم ہے ہیولز میں ہیولز ہیولز اور کلیر لی میں کیا رہا ہوں جا کے ریٹ کی جگہ تھرڈ ڈے مطلب فورت دے ایلٹی میں اٹھلے کر دیکھیں پین کے بعد ریلائنس کے لیے بہت مہترپوں ہوتا ہے اور میں گئے ڈیلی چارٹس پہ دیکھوں تو اب ٹو ہیڈے سے ایوریچ لوگ بنا کے شوٹ اوورشوٹ کر گیا اب ٹین ڈیمہ کو پار کر رہا ہے اور ایک چیز یاد رکھئے گا اس میں کریک آیا تھا ہنڈڈ ڈیمہ کے نیچے اور وہ لیول پرسسٹ کرتا ہے قریب قریب پچیس سو چھپن پہ یہاں سے قریب دس روپے اوپر تو ایک جو ڈیفرنشل کریٹ کیا بیٹون نفٹی نفٹی بینک that's ریلائنس نکراب ہیولز کا ذکر کافی ہو چکا ہے ایک بار ایکٹر صاحب جب اب مارکر بیٹھ لے کے آئی ہے اس کے بعد دچار کا چوکہ آج اس کا سیکرنس اور اکرم سمجھنے کی کوشش کریں گے مارکر بیٹھ کیا کہہ رہی ہے کیا یہ جو ڈیریویٹیوز کے بیٹھ ہے جو کہ کل کافی حد تک خراب ہو گئی تھی اور کلوزن کے وقت کافی اگر آپ دیکھیں بلے صورتحال میں تھی وہ تھوڑی امپروو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے نائنٹی نائن لانکس that's good 20 shot covering اگر آپ اس ہاں کڑیو پہ ملا رہا تو it's almost 119 پچپن میں shot اور لگ پھک لگ پھک نو میں long and winding ہندوستان کو پر اب مجھ کافی بات کر چکے ہیں اور پرکاش سار کی کال بھی تھی تو اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا but huge oi build up in metal space بہت رکھی کہ metal بھی آج کافی long witness کر رہے ہیں بندھن بینک L&T جس کا ویو لکھ کیا میں نے estrel باتشیت ہو چکی ہے NMDC کر رہا بیٹھیں چاہو گا ہے build up ہے تو metals capital goods یہاں پہ اچھا ہے reliance میں exactly from 200 day expansion a huge shot covering witness کر رہا ہے بازار upl chemical space میں itc deepak nitride یہ بھی ڈی ہائی پہ ہے اور ودا آتا دیکھیں metals میں clearly screen پر strength visible ہے کیا وہ shot covering کے ذریعے ہو یا پھر fresh long کے ذریعے ہو Trent میرے خیال سے کل بھی اس stock میں textile space میں سب سے بڑی shorting ہوئی تھی سب سے بڑی اپولو ٹرانس short build up کل کے ایک super aggressive move کے بعد جب اسے stock نے all time ہائی چھوا چھولا اور اے یو small finance bank اے یو small finance bank مجھے یاد ہے کل سب سے بڑی shorting entire banking space یہاں پہ ہاں پہ آج بھی short build up ہے سیکنڈ consecutive day میں اندیو بس housing finance آج soft پڑا ہے long ان وینڈنگ منافعہ وصولی دیکھ رہے ہیں اچھا اس بیچ الان ٹی وی دیہائی پر آکے جنب super swing دیتا الان ٹی اچھے ٹریٹس بھی لے ہیں سوپے سوپے اب ایک کام کرتے ہیں جنب چار کچھوکا بتا رہے ہیں آپ کو کہ کرم کیا ہے سستہ آپشن راجیش پاروی جی کے سواجنے سے آگیا آپ کو آپشن آپشن گرائب کرنا ہے آپ کو چندندہ پڑی سوپر سٹار نکال کر رکھئے گا ست اگر کیش میں ہوتا اور بھی اچھی بات باقی آپ نے دو تین دن سے آپ کو کیش میں لگے ہیں آپ راجیش شہد پودی بتائیں چارٹ چمت اور میٹ کے فند آج ابھی شک اگر وال جی ہم آج ست کچھ در میں جوڑیں گے ان کے سواجن میں سے جائے گا اور اور اگر آپ دیکھیں اس وقت کیا ٹھیک کر رہا ہے آپ کی سکین پر ایک بار آپ جوڑے UPL لے کے آئیے کینکل باسکی آج ایک pullback witness کر رہی ہے نفتی تھوڑا سا under perform کر رہا اور نفتی تھوڑا out perform کر رہا ہے لیکن میری نظر جا رہی ہے ابھی بھی میں ایک چیز کہوں گا ایک F&O میں دیکھیں تو ایک indication ہے individual stocks میں buying کا زیادہ ہے کیونکہ اگر آپ پیرامیٹر سیٹ کر رکھتا ہوں کی کون سٹرک لوں سے کتنا نیچے گئے کون سٹرک ہائی سے کتنا اوپر آئے تو اس میں جو کئی سٹرک ہیں جو لو سے ہائی اس کی طرف آرہے ہیں ان کی سنکھیا زیادہ ہے اچھا ہیویلز کی بات کی تھی ہم نے پالی کی پالی کی بھی دے ہائی لگا رہا اس کے سبھے گابا جی کی بھی کول تھی وہ اس میں اچھا آؤٹ پر فارم کر رہی اور GNFC یہ بھی ایک سٹرک ہے جو اس میں آؤٹ پر فارم کر رہا لیکن individual stocks میں کافی moves دیکھ رہا ہیں بہت stocks جو intraday high لگا رہے india mart ne intraday high لگا comings ne intraday high لگا ha hospitals ne intraday high godrej consumer لگا تھا 2-3 دن سے traction دکھا رہا 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 capital goods میں آج زبر دست تیز in fact پورا index لے capital goods کا وہاں پر آپ کو تیز دکھائی دے گی godrej consumer کافی stocks ہیں individually nifty کے بجائے میرے خیال سے آج individual stocks پر focus کریے تو ایک better trades رہے گیا چلی پھر چاروں چاروں trades لے لیتے ہیں اور اس کے باعد آگے شوک بڑھائیں سب سے پہلے راجیش جی پاروی کام کرتے ہیں ناو سو چالیس نو سو پچاس تک کئی سو پچاس کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں اپنے کہا چندن جی کی طرف سے لیکن تھوڑا دکھت آرہی ہے مانس جی نے کوپریٹ کیا اور وہ ایک لے کر آرہے ہیں ہمارے لئے دمدار ٹریڈ مانس جی بتائیے دیکھیں اپنے تم سپر سٹار کے لئے ITC پہ دھیان دیجئے اگر آپ ITC کے پیٹن کو دیکھیں گے تو قریب آٹھنو اور سشن سے اس طرح لگاتا ہے ہمڈی ٹی موئنگ ایرز پہ انو جی سپورٹ لے رہا تھا آج اپنگ یہ ہے کہ ہمڈی ٹی موئنگ ایرز کو بیچ کیا ہے ITC نے اب جو کاریکشن تھا ITC کا وہ کمٹی ہو گیا ہے اور اب یہاں سے ایک نیا مو دیکھیں تو مل سکتا ہے تو تین سو پیٹا لیس کی ٹارگیٹ سٹ کرے گے ITC میں کرنڈ لیوز پہ کھلیڈاری کریے اور تین سو بکتی سو پہ کچھ لگا گیا دناب آج مانس جی جو ہے وہ ITC پہ مہربان ہے آپ کے سکین پہ تین سو سنتیس پہ اور buy trade چارٹ کے چمت کھا آج ست ست پتہ جی کے سو جننس آگا بتائیے آج جی کیا پہ کیا آپ نے اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگنا آج ہاں پہ ٹریکشن ہو رہا ہے سو بے سے سٹرنڈ دکھا رہا ہے سلو مور ہے لیکن سٹرنڈ ابھی آئی ہے تو یہاں پہ M&M buy رہے گا سو پلوس جو رہے گا وہ رہے گا 1, 2, 5 اور میرا اس کا ٹارگٹ رہے گا قریبن قریبن تیرہ سو کا تیرہ سو سے لے کے تیرہ سو بیس تک کا سو M&M is a buy اوکے M&M buy اور M&M buy ہے ایک سگن دے میں آج اس سٹرنڈ کے بارے میں چچا کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم کلوسنگ میں کریں گے ایک کام کریں گے yes M&M is now about all moving averages that's good ڈے ہائی پر ٹی تریکٹری مارکی ٹیٹ کرتا ہوا اب چلتے ہیں ابھیشک جی کے پاس ہمیشک جی good morning ہے کیا مجھ سوا کہتے آپ کا آپ کا آج کامیت کے پھنڈا good morning so آج کام میرا جو مٹکہ پھنڈا ہے وہ میں انفرسکچر سپیس میں جانا چاہوں گا وہاں پہ میری جو پک ہے وہ جے کمار انفرا ہے انفرسنگلی 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 جو سپیس ہے وہاں پہ کنٹیویسی ہم نے دیکھئے گی چو یہ کمپنی ہے quarter on quarter اور جو ہے سیس ان کی بہت ہی اچھی طرح سے گروہ دکھ رہی ہے حالانکہ جو ویلیویشن ہے وہ ابھی بہت سپریسٹ ہے نمبر کے طور پہ اگر آپ دیکھیں اینوال ریویڈی اس کمپنی کا چاہہ ہزار کروڑ ہے operating cash flow جو کی آپ پیٹ ایڈ کر دے تو چاہ سو کو اوپے جو ہے یہ سال میں کماتی کمپنی اور آپ مارکت کمپنی کا اس کے لئے بہت سپریسٹ ہے بہت سپریسٹ ہے اس کے لئے ایسے سپریسٹ ہے سو آپ دیکھ رہے ہیں ریونی کی ویسی بلیٹی ہے آج سے تین سال مجھے لگ رہا ہے کہ ہر لحاظ سے ایک سٹرونگ پرموٹر سٹرونگ ایجیسن کی پیویٹی سر سیکٹر کو زیادہ دھیانی دیا جا رہا ہے اس سال کا جو مرپک ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ انفرا میں دیفنیٹی تیزی آئے گی اور اس میں مجھے جے کمار انفرا لگتا ہے چاہتے ہیں میں اس میں بائی کال دینا چاہوں گا ٹارگٹ جو میرا تین سو پچیس کا ہے چھے مہینے کے لحاظ سے 325 کا ٹارگیٹ 6 مہینے کے لحاظ سے جے کمار انفرہ پر یہ بائی کال فنڈامنٹ کی چلیے کام کرتے ہیں ساری کی ساری ٹریٹس آپ کے لئے دکھ دیتے ہیں اس پر چندن جی کو بھی لے کر آئیں گے ان کے پاس بھی ایک ٹریٹ تھی سب سے پہلے راجش پالیوڑا جی نے سستہ اوپشن میں سجس کی ہے گوردش کنزیومر کی کال اور آپ کو کال بائی کانی 920 کی 340 کا ٹارگیٹ چندن جی کو بھی جوڑ لیتے ہیں چندن جی آپ کے پاس کیا کال تھی بیلکل میں دیکھیں اس میں بات کروں جی گوردش کنزیومر پروڈکٹ میں اس کے ڈیلی اور ویکلی چارٹ پہ دیکھ رہا ہوں ایک میجر پیٹنز بیک آؤٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ایک تو ٹرائنگل بن رہا ہے اور ایک لاؤنڈنگ فومیشنز بن رہا ہے اور کل کے دن کافی اچھا وولیوم تھا پسٹے لگ بگ 15-16 دنوں سے یہ 900-910 کے آس پاس ہرڈل لے رہا تھا ڈیلی چارٹ پہ 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 سب چیزیں ڈیلی چارٹ کر رہے ہیں کہ 10-12% کی اپٹک بن سکتے ہیں پہ ڈیمیڈیٹ بیسیس پہ ہم اس کو خریداری کی سلا دیں گے 908 کے آس پاس کا سپورٹ رہے گا 955-960 تک کے ٹارگیٹ رہے گے ہوں چکا تو کلیلی ایک بڑا بریک آؤٹ اس سمیں سٹاک میں اور ایک کول آتی ہی ہی ہاں پر ایک فنڈامنٹلی ہمیں دیکھا ایک ایک اچھی خاصی بائنگ دو دن سے دیکھنے کو ملے گئے ایچیو ایل ہو گیا ایٹیزی ہو گیا کر بریٹانیا میں موو تھا تاٹا کنزوم سارے کے سارے سٹاکس اس سمیں ایک بریک آؤٹ دکھا رہے ہیں آپ کو تو سیکٹورال ایک موہر میں آپ پر کلیلی آتا ہوا چلے سمیت کے پاس چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں آج کے سٹاکس آب دے سمیت گوڈ ماننگ ماننگ آج جن سٹاکس پر آپ کو نظر رکھنی ہوگی اس میں کچھ ایمپاکٹ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن ہاں پھر بھی ایکشن کافی زیادہ موکر لیمٹیٹ کے ساتھ جہاں پہ کمپنی نے قریب 796 کروڑ روپے کی لینڈ جو تھانے میں تھی اس کو ٹرانسفر کیا کمپنی کے لئے اس نے بھی انٹرسٹنگ ہے قریب دو ہزار کروڑ روپے کے آج پاس کمپنی کی مارکٹ کیپ ہے اور 45 ایکر کی زمین بیچی ہے یہ تیزی ہے ریلوے سٹاکس ویسے بھی ہوگا کافی بزنگ اور آرڈر انفلوز ریسنٹ لی کافی زیادہ بڑھتے پڑے ہیں آج پورے گجرات بیس جو کمپنی ہیں ان کے اپنے نظر رکھے جائے جی این ایف سی جی ایف سی جی ایم ڈی سی گجرات گیس یہ باقی جہاں پہ گجرات سرکار کی حصداری ہیں ان کے اوپر آپ نظر رکھیں گی گجرات سرکار کئی کمپنیوں کے سٹیٹیزک وینیویش کر سکتی ہے ایسی کچھ دینک کے حوالے سے خبرے آرہی ہیں اور یہ بس جب بھی سپیس کے اندر جب بھی بس اٹھتا ہے یہ پورا سپیس ایک تیز ہی پکڑ لیتا ہے تو اس لحاظ بھی کو نظر رکھ ہوگی ابھی تو محض یہ خبریں ہیں کچھ آہ ان stock میں آپ کو دیکھ نی مل رہا یہاں پر مانس ان میں سے کوئی stock ٹریک کئی آپ نے آپ اگر آپ ویکلی چاپ بھی جائیں گے تو وہاں پر آپ کو اپیر کا ٹرین دکھتا ہے جو ہی پوزیٹیو ہے پچھلیے چھ سات دیروں میں عبیرل نے بائن اگرس دکھایا پھر ٹوٹی دیمونگ ایفرز کو بریش کیا پچھلی دو تین دیروں سے کنسولیٹیشن دیکھتے کو بلنا ہے لیکن اندر تون بولیش بنا ہوا ہے ای دنگ ایٹی ٹو کے ٹارگٹ کے لئے خریداری کرنی چاہیے مارکٹ کو ری وزیٹ کرتے ہیں اور بینک نفٹی واپس تھو ایسا پریشانی کا ایک سبب بنا ہوا ہے لگا تھا اور بیالیس چار سو باواندھ کے وہ ریکاوری آئی تھی جو بینک نفٹی میں وہ سیل ہوئی ہے اور ابھی انٹرڈے لو کے کافی قریب ہیں جو بینک نفٹی کا انٹرڈے لو ہے وہ ایک بیالیس چار سو ایک کے اسپار اس کے بہت قریب ہیں اور پرابلم وہی جو ہم نے ڈسکس کی تھی سبھئ بھی ڈسکس کی تھی آئی سی ہی سی آئی سیه بینک اور ایچ سی آئی سی بینک کifter کار کام مین کھانیشن یہ اچھا نہیں کر رہے ہالانکہ دیکھیں کنزیومان ستاکس میں زبردست دے جیانے ہی والس سکر ہم cambi سیکٹر جس پر آج مارکٹ کلیر ہی فوکسٹ او دBr talvez ساری کے ساری کنزیومان ستاکس اس طرح اچھا کر رہے ہیں کوئی اور کنزمشن سٹاک جوڑ سکتا ہے کہ یہاں پر ستپتہ جی دیکھیں جیڑا چارٹ پر کوئی سٹاک جس پر آپ کال لینا چاہیں گے دیکھیں اگر کنزمشن کی بات کریں تو فینٹلی بگو لگتا ہے کہ وہ درے سے سیپیل سے ہی چارٹ سب سے بڑیا ہے کل بھی ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ایک اچھا مو تھا اگر اس حب سے انو جی اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو پارجٹ انفورڈ ہو چکا ہے کل کے بڑیک آؤٹ کے بات وہ کم سے کم نو سو پچاس ہے نو سو ساتھ کا ہے تو جیسے کہ راجس جی نے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کال دیا ہے تو یہاں پر میں بھی ریٹیٹ کروں گا اور نو سو بیس کا سٹاک لوس ہوگا گودھر کنزمشن آپ کے سکیم پر نائن ٹونٹی نائن سو انٹل پاکیٹ کرتا ہوا ہی ڈیسیز وہی پر ہی ہے جس کے تس اور ایک سٹاک نے لیڈ لے لی ہے اور that's again from کیٹل گودھ سپیس that's estrel ایتھنگ یہ ٹریڈر امجھے نے ڈسکس بھی کیا تھا ٹو زیرو سکس ٹو ٹو زیرو سکس پور اب ڈے ہائی کی ڈیجیکٹری مارکی ٹیٹ کرتا ہوا سوپر سوک دیا ایک بات تو ہے کہ یاد رکھے گا آج سٹاک سپرسیفک مو اچھا ہے اور اگر آپ بینکنگ سے ہٹ کر ٹریڈ کریں بینکنگ سے تھوڑا سا آپ دیکھیں اپنے آپ کو اگر آپ دیکھیں دور دے جا کے ٹریڈ کریں تو آپ کو بیٹھے ٹریڈ مل رہے ہیں look at ہندوستان کا اوپر وہ اچھا ٹریڈ ملا estrel اور وندو فارما hevels پہ بات ہوئی گودھر سی پی پہ بات ہوئی سب اچھے ٹریڈ ریلائنس پہ اگر آپ دیکھیں اچھا بات ہوئی تھی اگر آپ دیکھیں میں ہماری سٹاک آپ کے ذکر نہیں کرتا باتیس بی ایچ ایل اب کو ورشوٹ کرتا بہا پرکاش سر بی ایچ ایل پر آپ کا ٹیک ایٹی تری سکسٹی آپ کا کافی باہر کس سٹاک پہ انیلیس سونا ہے میں نے بی ایچ ایل کو سلائٹلی ہائی ٹیم فرم میں چاہیئے میں کہا میں کہوں گا کہ جو ابھی ٹیٹ کرائے ایٹی تری میرا ٹیٹی تری میرا ٹیٹ کری بی ایچ ایل میرا ٹیٹ کھوڑا اپنو ملنا چاہیئے بی ایچ ایل میں بہت ہی بڑی ایس ایٹ اکر ہے بی ایچ ایل اوکی ایک بہت ہی ای بی بھی واپس لے کر آئیے سکرین پر اور یہاں پر ایک اچھا موو جو ہم نے دیکھنے کو ملا تھا وہاں سے ایک پروفیٹ بکنگ تو کلیرلی ایک ٹارگیٹ میٹ ہویا اور اس کے بعد پروفیٹ بکنگ اس کے لیے پروفیٹ بک کرنا بھی ضروری ہوتا مارکٹ میں آج صبح جو ٹارگٹ ڈسکس ہو رہے تھے وہاں سے ہی ایکزیکٹلی ایک سٹاک گھوما ٹھائیس ساٹھ کا ایکزیکٹلی وہی ہائی تھا وہاں سے ایک سٹاک گھوما تو پروفیٹ بکنگ بھی آپ کو سٹاکس میں کرنی ضروری ہے یہ دھیان لکھئے ایک آدھ اور سٹاکس جو ایک اچھا خاصا موو یہاں پر ایک اپ گرین میں سٹاکس ٹریڈ کرتا ہوا اس کے لیابہ نٹی پی سی دو تین سٹاکس ہیں اور ایک کل فنانشل میٹکپ آئیٹی میں ایک سٹاک وہ اچھا کر رہا ہے اور اب اندو فارما ہم نے سبس سبس کی چچا کی تھی اور اب اندو واپس ڈے ہائی پر اور گیل ڈے ہائی پر ہے جو نیچرل گیس کی پرائسز کام ہو رہی ہیں اس کا ایک کلیلی فائدہ مل رہا ہے تو دیو دیکھیں مارکٹ میں آج ایسا نہیں کہ صرف مندی کے سوادے ہیں تیزی کے بھی سوادے ہیں اور مارکٹ جو ہے ابھی بھی ڈیریکشن لیس ہے لیکن انڈیویجل سٹاکس میں آپ کو اچھے خاصے موو دیکھ رہے ہیں آج بھی نہیں بہت کل اگر آپ دیکھیں انڈیویجل موو اچھے کرتے رہ گئے تھے اور یو پیل آپ کے سکرین پہ اب آل موسٹ آپ دیکھیں تو سیون ٹوینٹی فائیب یہ ٹین دیما کو بائی سٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک بار ٹاٹا کیمیکل میں اگزیکٹری مجھے ملوم نہیں کہ اس وقت کون سی ترجکٹری میں لیکن اس کے آپشنز بہت اگر آپ دیکھے ولٹائر ہیں نائن فیفٹی ون یس یہ بھی ٹین دیما کو واقعی ٹریٹ کرتا ہوا اس کے اوپر بٹ ایج درہ نیفٹی فارما لے کے آئیے نیفٹی فارما میرے سکرین پر جو اس وقت کوٹس آ رہے ہیں اس میں نیفٹی فارما آج ٹونٹی کے اوپر اور آج جا کے اپنے ٹوہملیٹ دی نہیں فیفٹی دی ایکسپونیشن مجھے رجز کو سٹرائک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور واقعی صبح سے اگر آپ دیکھیں بہت سارے اچھے ٹریٹس جو ہیں وہ فارما اس میں سے ملے لکیٹ اورو آجیز جی کوئی اور فارما سٹوک جو کی اپنے پریس کر رہا ہے آپ کو مجھے لگتا ہے اورو دندھو فارما کے بات اگر کوئی کاؤنٹر جہاں پر سٹرنگ دیکھ رہا ہے وہ ہے ڈیویز لیب انفیق بھی اس پہ بہت بار بات ہوئی ہے اسے میں نے آج ڈیویز کو نہیں چھو نوڑ کو چھوڑا دیکھیں ڈیویز ہمارا جو ٹارکٹ کا جو ہم نے دیا تھا وہ قریبن قریبن ٹرٹی فائی فٹی کا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو کنجیشن میں تھا ڈیویز وہ کنجیشن زون کے باہر آج نکلا ہے تو یہاں پہ ڈیویز لیب آپ کو بائی کرنا ہے جو نیا پلاث ہوگا پر ایک ٹرٹی فور فٹی کا پر دیشتر میں نے کہا ٹرٹی فائی فٹی کا سیٹ کرے لیکن چارٹی کے لیے مجھے لگتا ہے یہ ٹرٹی فائی ایٹی ٹرٹی سکھ اڈیٹ کو تک جائے گا کیونکہ جب موو ہوتا ہے تو اچھا مو دیتا ہے تو اچھا بائی انڈ ڈیویز اچھلی ایک کام کرتے ہیں اپنے پینل کو سکرین پر آتے ہیں اور گابا جی اور پالو جی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اگلے شو میں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور باقی سب کو شکریہ جھڑنے کے لیے اور ہیپی فرائی ڈی ٹوال اف یو بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دس کے دمدار ٹریٹس کی سٹارٹ کرے گے سواغتہ آپ سلی کا دس کا دردار ٹریٹ میں اور اس کا اکرم میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے راجش پالو ایکسس سیکیورٹی سے پرکاش کابا پرکاش کابا ڈاٹ کارم کی نیلیش جائن جی سنٹر بروکنگ سے وکاس آلو کے اور شدریب بھت آج ہمارے ساتھ اس کا اکرم میں ناکیٹ آؤٹلوک ٹو زیرو ٹو ٹری کے اس شنکھلا میں سین بی سی آواز کی موجود رہیں گے یہ کائٹرم آپ انوز جو میرے ساتھ دیکھیں گے اگلی اگر آپ دیکھیں کچھ بیس منٹوں کی لئے اور انڈسیز وہی پر ہی ہیں انوز اور مور ارلیس بینک نیفٹی کی ویکنس اگر آپ دیکھیں وہ کلیرڈی سکرین پر وزیبل ہے بٹ اگر آپ بینک نیفٹی سے یا پھر انڈسیز سے تھوڑا سا دور ہٹ کے جائیں تو انڈیویل سٹاک فیچرز ماچ واقعی انوز بہت اچھے ٹریٹس ملے بینک نیفٹی تو زبردست ویکنس دکھا رہا آپ کو 42.397 ہوگی اس لئے جب رہی ہے کیونکہ کل کا جو لو تھا 42.298 اس سب صرف 102.2 رہ گیا ہے حالانکہ نیفٹی میں ابھی بھی گیپ ہے اور نیفٹی کا وہ جو گیپ ہے وہ پورا پورے create کر رہا ہے ریلائنس جو ابھی بھی ریلائنس کا بہت بڑا سپورٹ ہے ریلائنس قریب قریب آپ کی سکرین پر دیکھے ایڈ کر رہا ہے 18 پوائنٹ نیفٹی کے اور باقی ITC میں سوارا کانٹریبوشن ہاں ICICI Bank Infosys TCAS یہ سٹاک جو lead کر رہے ان لوگر لگل پر انڈیویل سٹاکس کے آپ نے بات کی میں دو تین سٹاکس اور جو ابھی ان فاکٹ قریب قریب دھائی پسنٹ اوپر ہو چکا وہ سمیں قریب ایک ڈیڈ پسنٹ کا موغ تھا اب دھائی پسنٹ اوپر اسٹرل اور جی این ایسی میں بھی موغ کچھ سٹاکس جو اس سمیں لوز پر جا رہے ہیں حالانکہ Cole India لے کر آئیے بجرہ Cole India ان فاکٹ میں ایک بریک داؤن جس سمیں Cole India انٹر دے کا ایک چار دہی Cole India کا قریب دو پسنٹ نیچے ہے یہاں پر Cole India اور اس کے لابہ Petronet LNG اور Tata Power یہ کچھ اور سٹاکس ہیں جو اس سمیں انٹر دے لوز لگا رہے ہیں جی بلکل اچھا اس بیچ بینک نیفٹی لکھے آئیے یاد رکھے بیالیس تین سو چھیتر صرف پوائنٹ ہی نہیں ہوتے ایورجز بگر آپ دیکھیں ایپورٹنٹ ہوتے ہیں کل کا لو ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کل کا لو ایک سکی بینک نیفٹی کا فیفٹی ڈی ایک سو چھو تین سو چھونتیس جو کل لو تھا وہ کیا تھا اگر آپ ٹائم فریم میں دیکھیں یعنی لگ بھگ بائیس دسمبر یعنی موٹا موٹی آپ سمجھ دیجئے آٹ 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 دی آٹ 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 تو تو بھی یہاں پر ویٹنس دلشارہ ہے تو تھوڑا جیسا آپ نے بھی پتایا تھا کہ بیانکنگ سٹوک کچھوڑ کے اگر دیکھیں تو مارکٹ میں اچھا اپورچنیٹی ہے لام شائٹ کے لئے تو اوڑا سٹکچر اگر دیکھیں تو ایک ریج میں پسا ہوا ہے اور ہمیں نگتا ہے کہ سٹوک سپیسیفک اپروچ رکھنا چاہیے بجائے فنانس میں بجائے فنانس میں بجائے فنانس میں بجائے ایک بڑا crack اور بارکی سارے بینکس بھی اپنے کافیٹ ٹیکنگ یہاں پر دکھا رہے ہیں تو تھوڑا بینکنگ سے دور ہے بارکی سٹاک سپیسیفک کافی سپیسے سے جہاں پر اپورچنیٹی ہے اوکے سٹاک سپیسیفک کافی اپورچنیٹی ہے بینک نفٹی ابھی بھی دو سو دو سو پندرہ پوائنٹ نیچے اور کچھ اور سٹاکس جو آپ پریشر آئیڈ کر رہے ہیں مارکٹ پر اور اس میں آپ لارچ کپ سٹاکس میں دیکھے خاص طور سے تو بھارت فوج پیڈی لائٹ جو نون انڈیکس لارچ کپ سٹاکس ان کی بات کر رہا ہوں اب میں وہ تھوڑے سے اس سمیق پریشر میں بنے ہوئے ہیں گابا جی آپ کی اس سمیق فریش ٹیٹس کیا ہوں گی اچھلی میں کیوں آپ سے یہ ہے میں نہیں سٹاک ہے ایسٹرل میرا جیان نہیں تھا لیکن یہ بہت بڑی آئی ان پھر جب میں نے دیکھا مجھے چارٹ بہت ہی پسند ہے تیٹ کرا ہے 2 0 6 1 مجھے اس کا ٹاکٹ 2 100 تو چلا ہی جائے گا اور بھی ہائے زون دیکھنے کو بل سکتے ہیں کیونکہ اس کا مومنٹر میں بہت ہی بڑی آئے سٹاک اگر 2 0 2 5 تو ایسٹرل پر لانگ ہونا چھے اور شرکتے ہیں ہاں بولیے ان فوسس لگتا میں آپ پتوری انٹیو ہے 14 70 کا پی سٹاک پڑا کر چھے تو پاسیوز اگر مولا ہے 14 40 14 30 کے دیکھنے کو ان فوسس اوکی ان فوسس کیا یہ تیاری کر رہا ہے واپس 14 سو بریک کرنے کے لیے اور اپنے 52 وی لوز کی طرف جانے کے لیے پورے کے پورا ایٹ اندیکس میں دیکلائن ہے اور ان فوسس نے لیڑ کیا اس دیکلائن کو چلیے باقی گیس کو جوڑتے ہیں بیکاس جی گوڈ مارنگ آپ کی کی اٹریٹس ہوں گی گوڈ مارنگ بیکاس چکا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اٹھ سیبنٹی فائی کے منچے اس کو سیل کرنے کے جانا چاہے مجھے میں اٹھ فٹی تک مجھے لگتا ہے کہ ایک بار مجھے ایک فیسل سکتا ہے تو یہاں پہ آئیسے سے بینک سیل کال ہوئے گا بوپر میں جو سٹاپلوس رہے گا اٹھ 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 کا سٹاپلوس یہاں پہ رہنگ دوسرا جو سٹاپ یہاں پہ میرا بائی سیل میں رہے گا اس جب سیلائی مجھے یہاں پہ ایک اچھا ہندیڈیٹ لگ رہا ہے جس آپ سے اس میں ہمیں بریک آٹ دے کر رہا ہے تو چھے سو پہ اس پاس ملوک رہا تھا چھے سو چھے جیسے بریک ہوا تو کل بھی اس میں پوزیٹیو امزان دیکھا اور آج بھی آپ دیکھو گے تو فرسٹ آپ میں ایک اچھا پوزیٹیو امزان دیکھنے ملوک رہا ہے تو اس جب سیلائیٹ پائی کرنا ہے اکر میں سکس تھٹیو کا ٹرگیٹ رہے گا اور دیچے میں چھے سو چھے سٹاپ ملوک رہے گا چلیے مارکت سے دیلو ناو اور جس کا ذکر کر رہا تھا ہمیں کہ ففٹی دیما اون بینک نیفٹی وہ ٹچ ہو گیا آلموست اور جو ہمارے پاس ایک ایڈوانٹیج تھا سب سے ریلائنس ریلائنس میں شورٹ کورنگ آئی فرم ٹون دے ایک سپنش ملوک ریش لیکن وہ ٹین دیو بھی جا کے آپ دیکھیں ڈیزولو ہو گئی مارکت سے دے لو بہت ہمیں ڈیسیز نیفٹی نیفٹی بینک اور نیفٹی آئی ٹی یاد رکھے گا اس پین کے ساتھ ہے ٹھائیس تین سو چار یعنی ایک بار پھر کلوز ٹو ایچ دیسمبر لوز بیس دیسمبر کلوو یاد رکھے گا تھا قریب قریب اٹھائیس ایک سو پندرہ ہم ہارلی وہاں سے ایک سو پینسٹ پوائنٹ دور ہیں تو ایک اور پریشور پوائنٹ بنتا ہوا نیفٹی میٹی بھی لیکھائیے گا لیٹر سا پلیز ایک بار میٹی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد نیلیش جی کے پاس چلتے ہیں سکس سیون فائیب سیون دیلوپر ٹریٹ کرتا ہوا نیلیش گود مورنی کائکم سواگت ہے نیلیش آپ کے دو کنوکشن کالس اور مارکس پر آپ کی اپروچ اس وقت مل رہا ہے موسیقی 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 نوٹ کرکے رکھے ہیں تو نیچے 42404 and then 42165 میں پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا between 42404 and 42165 جو سب سے critical level ہوگا وہ ہوگا یہی جو آپ کی scheme پہ ہے because this is 50-day exponential منگا ہے بچ اور ایک اور بات یاد رکھے گا دونہی نیسے scheme پہ لے کیا ہوں گا ہوں گا اس پورے کرم میں گرتے ہوئے کرم میں from I think 1st of December to till date bank نفٹی پیچھے رہا ہے نفٹی آگے رہا ہے نفٹی کا 100-day exponential میں رجاتا ہے قریب قریب 17-854 پہ اسے یاد رکھے گا ابھی نفٹی bank 50-day match ہو لیا ہے اور ہمیشہ اس fall میں نفٹی آگے رہا ہے but اب تھوڑی سی lead جو ہے وہ نفٹی bank لے رہا ہے but still اگر ایک position مان کے چلیں کہ bank نفٹی اپنا 50-day match ہو چکا ہے تو اس حساب سے اس وقت totally aligned ہونا چاہیے نفٹی کو at 17-854 100-day expansion which gas pass okay تھوڑا light رہیں گے یاد رکھے گا بہت اگر آپ دیکھیں کوئل سے باتشیت نہیں کریں گے اور صرف اب میں کچھ صبح سے ہم نے کیونکہ اچھے trades کیے long side پہ بھی short side پہ بھی اچھے trades ملے میں زیادہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اپنے trades کی بات نہیں کروں گا but کچھ put options کی thoughts لے لیتا ہوں یہاں پہ ایک بات جارہ srf لے کے آئیں گے آپ بائیس سو پچاس پہ اس وقت day low کی trajectory پہ اکی trade کرتا ہوا اس پر آپ کا view کیا ہوگا راجی شپالوی جی srf جہاں chemical basket میں یوں پیل اپنے اس پیس سے بہار نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سنکھ ہو رہا ہے آپ کا srf پی ٹیک کسی دن کوئی بڑی wild swing on the downside possible لگ رہی ہے آپ کو ملکہ سٹاک ملکہ کریکشن تو یہاں پہ ڈکھنے کو ملا جس طرح سے کریکٹیو ہو بنائے سٹاک اپنے سارے important موگی averages کی نیچے فیسل چکا ہے 20 دن پچاس دن دونوں موگی averages کو بریکڈاؤن اور جب بھی کل بیٹ بنے وہی سے سپلائے واپس بڑنا سٹیکچر تو ہی ہو چکا ہے ہمیں لگتا بھی یہ سٹاک 2280 کے نیچے رہے گا فیوچر میں تو نیکس اس کا لوگ سائٹ تارگیٹ جو بننا چیز کی پرانے swing میں بنے دیسمبر میں وہاں تک یہ سٹوپلس 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 موگی موگی نیفٹی بینک دیلو پر حالا کی انڈویزل سٹوپلس 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 کافی ویک بن گیا اور اب اس سمجھے 50 day moving average کے بھی نیچے ہے 42,647 اس کے نیچے ہے 42,500 کی call کی بات ہوئی تھی اس کے بھی نیچے ہے ایک اور اس کا slightly longer term chart لے کر آئی ہے bank nifty کا اور اس میں ایک بہت interesting چیز جو دسمبر میں ہوئی تھی اس سے related میں ایک بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو دسمبر میں ایک low بنا تھا bank nifty کا وہ تھا 42,630 کا sorry 41,668 کا closing level کی بات کرتا ہوں ہمیشہ interday میں تو market کچھ بھی کر سکتا اس کی اتنی importance نہیں ہوتی ہے لیکن closing basis پر جو ایک low بنا تھا وہ تھا 41,668 کا اور جو دسمبر کا high تھا وہ تھا 44,000 کی قریب اب january میں جو high bank nifty کا وہ تھا قریب قریب ہزار پوائنٹ نیچے اپنے دسمبر والے high سے 43,425 یہ سکرین پر آپ کو ایک دم تیلی دکھائی دے گا کہ جو high ہے وہ lower ہے اب low اگر اس کو lower low بھی بنانا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت بڑی دکھر آ سکتی ہے پھر bank nifty کے لئے پھر یہ 41,668 پر روکے گا نہیں تو اس کے بعد یہ جس کا 200-day moving average ہے وہ 200-day moving average قریب قریب 38,500 پر placed ہے وہاں تک بھی جا سکتا ہے تو clearly جو last 2-3 دن کا price section ہے اس کو میں ہلکے میں نہیں لوں گا کیونکہ ایک دن کا price section چلے آپ ہلکے میں لے لیں لیکن اگر 3 دن تک لکاتا اس میں follow through ملتا رہا ہے آپ کو تو ایک market میں تھوڑی سی مجھے لگ رہا ہے کہ weakness بڑھ سکتی ہے اور آج mid caps میں بھی تھوڑی سی decline ہے تو وہ بھی ایک market اس کے against جا رہا ہے لیکن میں نے بولا کہ ایک بار lower high تو بنا دیا bank nifty بس lower low نہیں بنانا چاہیے ورنہ پھر جو ہے ایک bank nifty میں breakdown کی شاید تیاری ہو سکتی ہے چلے کام کرتے ہیں ہمارے fundamental guests چلیے ان کو جوڑیں گے تھوڑی دیر میں لیکن گابا جی ایک کام کرتے ہیں آپ سے ایک view لے لیتے ہیں اس پر bank nifty پر کیونکہ آپ bank nifty میں trade کرتے ہیں آپ کوئی fresh trade یہاں پر futures یا options کے تھوڑی bank nifty دیکھا جائے تو ہے 2 week کل کا جو لو تھا اس کے آس پاس trade لیکن ایسا کچھ نہیں لگتا یہاں پر کہ یہاں bounce ملے گا کچھ نہیں نا تھی ان فکر مجھے رکھتا ہے ایک چھ دو تین چار گھنٹے تین گھنٹے ایک چار گھنٹے اور بھی نیچھے جا سکتا تو possible ہے کہ وہاں پر آس پاس ہے شاید bounce back ملے bounce back severe ہوگا یا مندل لی overlap ہوگا وہ کہنا مشکل لیکن بتا سکتا ہوں کہ 42,600 bank nifty بہت ہی اہم level ہے جب تک اس کے اوپر ان trade نہیں کرتے spot پر تک ہم گئیں گے down تو جو بھی ریلیس ملے گی وہ shorting opportunities لگتا ہے آرد دوپیر کے بات یا early morning on Monday شاید یہاں پر bottom out کا process شو ہو سکتا ہے ان فکر میں چاہوں گا کہ ڈیو لوگ بنے nifty میں nifty میں نہیں تو وہاں پر ایک setup بنے گا actually میں اس کی بات کرنے بجائے bank nifty strong تھا اس week جو بات ہو دی پہلے nifty کا لو تھا اس کے کافی قریب گئے تھے bank nifty 42 298 break کیا ایک بات 296 تک گیا حالا کہ وابس 2200 پر ہے لیکن weakness ہے bank nifty میں تاگ 4290 اور لگاتار ایک one day decline of bank nifty ہمارے ساتھ آج کے big market voices category میں ڈلب بھٹ جڑے ہیں ڈلب جی good morning اور سب سے بہلے دکھو کہ ہم پہلی بار آپ سے بات کر رہے ہیں happy new year بتائیے کیا view ہے سال ماری and very happy new year to you and everybody at CNBC آہ آنج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید آہ overall markets کوڑے بہت آہ muted رہیں گے اگر اوپر جانے پشش کریں گے تو شاید بہت ہو جائے گا مارکٹ اور آہ ایسا لگ رہا ہے کہ آہ یہ جو کیوٹی جو ہو رہا ہے پہ دیکھیں گے ہم پی دیکھیں گے دیکھیں گے اکنے چٹار شویٹی which is what is already getting reflected اور یہاں پر اگر front line companies performance اچھے اچھا بتاتے پھر بھی ان کو اپر جانے میں شاید اکنے لگ ایسی رائے سو رائے سو بیری 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 بیدے اور یہاں پر ایسی لگ رہا ہے کی شاید overall contraction اور valuation کی وجہ سے ہم ایک overall range bound روما دیکھ سکتے مارکت لے بی ایسی بی ایسی تا ایسی رہے گا رہے گا ہمیں دیکھو ایسی دیکھو 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 ایسی اکنے 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 ایسی ایسی سکتے سکتے پر اکنے مکس وی ایسی ایسی میت پر فرم فرم ایسی لگ ایسی میت پر فرم ایک مارکت میں دو تین دن سے دیکھو دیکھو یسی ایسی دیکھو یسی سا س مارکت کو لید کیا ہے کیا لگ رہا یہاں پر تھوڑا فٹیگ ہے یا پھر یہ ابھی بھی آپ کے پر پیس میں ہو گا آرود it's a very good question آ مجھے ایسی لگ رہا ہے آئی سی آئی 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 ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے ایسے بینک تھوڑا بہت کریکشن ہو جائے کہ لنہا پر لکھ جروع لینا چاہیے لانٹر میں اچھا ہی دکھائی دے رہا ہے بداؤ کے لینا دلیب سر نمشہ گریاندری بول رہا ہوں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ہمیشہ بازار میں ایک سٹرونگ سوئنگ ہائے سائیب ایف آئیس کے پارٹیسپیشن کے بینا نہیں آتا اس کے بینا ججھا روپن ہوتا ہے مارکٹ سٹرگل کرتا ہے تھوڑا سا سر یہ آپ سمجھ دیجئے گا کہ جب ہم نے تیس نومبر کو ایک ہائے لگایا تھا اس دن کے بعد سے ایف آئیس کی سیلنگ کنٹینیو ہے لگ بھگ لگ بھگ ایک دسمبر سے لے کے آج تک میرے پاس جو آکڑیں ہیں اس کے مطابق انمیس ہزار چھے سو کورڈ روپے کی ان کی کیش کی سیلنگ ہے آپ کا ویو کیا ہے کیا دوہزار تیس میں ایف آئیس کیلئے بھارت ایک پریفرڈ پلیس ہوگا یا پھر ایک کمپیریزن یا پھر ایک امرجنگ مارکٹس میں کچھ اور وکلپ جو ہے ان کے پاس اس طرف ان کا پیسہ جائے گا اس بات کی سمجھوڑا نظر آتی ہے کہ آپ کو جہاں تک ہمارا انیلیسس اور در میکرو بیسس اس کنسرم انڈیا یا فرم ویڈ کا دیکھیں اور جہاں تک جو ماریس آرٹیکلز اور ریپورٹس پڑڈ ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے جرور کہ انڈیا will be a preferred place and better placed in terms of the performance of the economy تو اسی حساب سے شاید markets بھی will be better placed as compared to all other markets تو فاس کا inflow انڈیا کی طرف جرور آئے گا لیکن یہ we should not forget that یہ منی بھی بہت سویفٹ ہو رہا ہے بکوز ہم دیکھ رہے ہیں جس سے چائنا بہت چیپ ہوتے جا رہا ہے اور جہاں پر ان کو لگا کہ چائنا is going to open تو انہیت ایسا کھوڑا بہت موقع پر شیفت ہو جائے گا سو اس سب سے یہ volatility بنی رہے گی but by and large انڈیا will be the place where FIS will take to invest slightly on a longer term basis and that will provide a solid tailwind تو اس میں کوئی دورہ نہیں کہ unless انڈیا ان کا support نہیں آتا ہے فائن میں تب تک ہمارے markets پر بیسائی آپ پر بیوٹ بلنا بہت اور یہ لگ رہا ہے شاید ان اس پرٹیکلہ لیے 23 ویلی سی بیٹھائی انفلو ویلی ڈا پوزل کے سائی اور براؤڈر بیسی اچھا جب سر اب اس گفتگو میں ہماری چائنا کا ذکر ہوئی گیا اور ان کے کھلتے بہداروں کا ذکر ہوئی گیا تو بھارتی بیاروں نے پچھلے بیس دن میں اس کا ایک ایدوانٹیج کلیرلی میٹھلز کو دیا ہے میٹھلز پہ آپ کا ٹھیک کیا ہے اس وقت میں آپ سے جب بات چیت کر رہا ہوں تو اس وقت ہندوستان کا پر ہندال کو نال کو سب دی آئی کی دیڈیٹری مارکی کر رہے ہیں میٹھلز پہ آپ کا ٹھیک کیا ہے اس اندر میں میٹھلز میں اگر ہم اچھا درہ میڈیم ٹو لانگٹرم دیکے تو ایم نوٹ سو بلیش اور ایم نوٹ بلیش 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 اور ہم اگر چائنہ کا دیکھیں گے چائنہ جسے سے کھل گا ہے تو اس میں ایک مومنٹم آ سکتا ہے ایک ٹیمکوریل سپائک آ سکتا ہے جہاں تک میرا ماننا ہے مجھے لگتا ہے شاید اور ایک بات ہم نہیں دوننا چاہیے یہ ٹوانٹی کے جو ٹائپون جو ہو رہا ہے اس کا بھی امپرائنٹ سبھی کوموڈیٹیز پہ آئے گا انکلوڈیگ کوموڈیٹیز پلس سٹاک مارکت سب میں آ جائے گا سب کو جان میں رکھے لگ رہا ہے شاید ایک شاکٹر مومنٹم اگر کوئی اچھی طرح سے جان کے پرے کر سکتا ہے تو کر سکتے ہیں لیکن ہمارا رائی ہماری رائی یہی ہے انشاہید ہی شوچ کے آوے فرم ای ای سکتے ہیں ہمارا ہم دیکھیں ڈی سیگمینٹ ہز for this calendar year under performed ڈی ڈی دے رہے آئیٹی میں اور جو کٹن سپیٹنگ اور جیسے سنوڈاؤن جو دیکھ آئیٹی لوگ کے ہو جائے گا یہ انسرٹن کی شاید ان پر حاوی رہی گی یہ آئیٹی سیکٹر پہ لیکن یہ جو ہوں کہنا چاہوں گا کہ یہاں سے ایک بار گراجیول سائی پی کائنڈ آف انویشمنٹ شوڈ بی دن آئیٹی سیکٹر میں انہاں بری بری گراجیول بھی بہت بہت بارٹر فشن کرنا چاہیے حالانکہ یہاں سے بھی ایک بہت 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 بہ کرنے ہو چاہیے because some all these companies are very well managed huge big cash تو اس نظر سے لے کے تو ایک خودہ بہت بریجیل یونسٹ کی پون اڈی ڈیلیب جی ایک market میں رسک فیکٹر بن کر آ رہا ہے کہ کیا بجٹ تھوڑا پاپولیس ہو سکتا ہے کیا یہ last full budget ہے اور کیا جو اندین مارکٹ میں ابھی بیقنس بڑھی ہے last دو تین دن میں جبکہ کوئی جاڑا گلوبل بیقنس نہیں ہے اس کا ایک قارن پری بجٹ نروسنس بھی ہے آپ مانتے اس بات کو اگر ہم دیکھیں کہ بجٹ میں فسکل دیفیسٹ کا جو فگر ہے وہ ایک بیقنبل ہے کہ یہاں پر انڈیا کو فسکل دیفیسٹ شاید کنٹرل نہیں کریں گے تو شاید اگریٹ ایڈنس کے ریڈار میں آ جائیں گے اور اگر فسکل دیفیسٹ کو مطلب کم کرتے ہیں تو دیولپنٹ کا پروبلم ہوگا تو یہ بہت ہی ایک کچھ ٹیٹی کیو سیچویشن جو ہمیشہ بڑھا رہتا ہے لیکن اس ٹائم بہت جاڑا رہے گا کیونکہ فسکل دیفیسٹ ہمارا بہت ہائے ہیں لیکن 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 ایلکشن ایسا لگتا ہے گوھرمیٹ میٹ لیکن ہمارکٹ میں اس سمیں اور اس کے بعد کام کریے بجٹ پر دیکھتے ہیں کس طریقے کا بیو بن رہا ہے لیکن کلیر یہ وہ ایک فیکٹر اُبھر کر آ رہا ہے سمیں بلیب جی شکریہ آپ آپ کے سمیں کے لئے چلی ایک کام کرتے ہیں مارکٹ پر ایک نظر ڈال جی کو کمان ساپ دیں گے نیفٹی قریب 38 پوائنٹ نیچے وہ اس لیے کیونکہ ریلائنس ابھی بھی سپورٹ دے رہا ہے نیفٹی کو ریلائنس نہ ہوتا تھا نیفٹی بھی بینک نیفٹی کو بھی میررر کرتا جو کہ کلیر لی آپ کو دکھا رہا ہے ایک بڑی ویکنس قریب قریب 300 پوائنٹ نیچے ہم نے کل کا لوگ بھی تھوڑا ہے لیکن ابھی اس سے تھوڑا اوپر 42 300 پوائنٹ نیلی جی اوٹی ہے اوکے تو یہ ایک کیا کرنا میکرو پچچر کی استدیعی آپ بلکل یہ بادل دھر دھر چھٹیں گے تھوڑا جو صبح آپ ڈسکر بھی کر رہے تھے کہ تھوڑا سا ایک کلہ پر آئے ایک چلی میں ماننا کہ وہ رزل سیزن وہاں بھی شروع ہو جائے ایک بار فلفلے تو تھوڑی سی لگ جو بھی ہونا ہے سب ایک بار سمجھ میں آجائے بلکل اور اپنے انڈیا میں بھی اگلے ہفتے سے ریزلٹ سوڑ ہو تو یہ ایونٹ بھیج جائے گا اس کے باد پھر شاہد ہم لوگ ایک سال کا ویو بنائے کیونکہ کمپنیوں کے بار کیا سرپٹ رہا ہے وہ ہم کو پتہ چلنا چاہیے بلکہ بجرٹ الیکشنزیں تو سب ہوتے رہیں گے لیکن فلالہ ہج مارکٹ کمزور ہے صحیح کریانوش کی 300 نیفٹی میں اس سمائے کہا پہ آپ سپورن لے 950 میں چل رہا ہے تو وہی 17774 بہت سمپل ہے جو اپنا دیسمبر کا لہتا 17774 کی سگنیفیکنس اس لیے کیونکہ کل کا جو لو تھا وہ اس سے اوپر تھا تو دیسمبر میں 17774 کا لہتا وہ اکلوتا دن جس میں نفٹی ایکشلی 18000 کے نیچے بند بھی ہوا تھا اس کے بعد نفٹی 18000 کے نیچے بند نہیں ہو اس نفٹی نے 18000 کے نیچے نہیں دی مطلب ایک کل آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی مطلب ٹچ این گو والا ماملہ تھا 18000 کے نیچے بند ہوئے تھے ہم لیکن 17774 سب سے امپورٹن 17774 سب سے امپورٹنٹ لیول ہے جس کو ہم کو واش کرنا ہے چلے چھوٹا سا بہت ہی چھوٹا سا کچھ سیکنڈز کا بریک لیتے ہیں لٹ کے آگے شروع کرتے ٹیٹی دیس آٹ لائی